بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاتین و حضرات قرآن مجید کے تذزیاتی مطالعہ کی اس نشست میں میں آپ کو خشام دیت کہتا ہوں یہ مطالعہ آپ کو معلوم ہے کچھ عرصے سے جاری ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو منتخب مقامات ہیں ان میں جو ہماری تفسیر بروایہ کے جو سکالرز ہیں ان کے نمائندہ سکالرز ہیں اور جو پرائی سکالرز ہیں ان کے درمیان اس سیلیکٹڈ حصے کا ایک تقابل کروا دیا جائے جس کے نتیجے میں وہ اصول جو ان دونوں سکولز آف تھوٹ کے ہیں ان کی اپلیکیشن بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مقصد تھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی غور کرنا سیکھیں اور قرآن مجید کے مطن پر گہرا جو غور ہے اس کو اپنے اندر نرش کریں اس کو اپنے اندر پیدا کریں یعنی قرآن مجید کی جو حیثیت ہے وہ بہرحال یہ ہے کہ ہم ان ڈیپس اس میں اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اس کو سمجھ نہیں کوشش کریں اور اسی وجہ سے ہی جو سیشنز ہوتے ہیں توڑے ایڈوانس سوڈنس کے لیے بھی ہوتے ہیں اور ڈیر نوٹ منٹ فور بگینرز اور اسی لیے بعض دفعہ لوگ جب اچانک اس میں شامل ہو جاتے تو کبھی کبھی مجھے فیڈباک بنتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہے کچھ مشکل تھا یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ 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 لوگوں نے جو اس ٹیکس میں رہا کیا اور جو میجر سکول آف تھوارٹ ہم نے ظاہر دو میں تقسیم کیا ہوا ہے تو انہوں نے اس میں کیا طریقہ ہے جو اختیار کیا تفسیر بروایہ سکولرز ہیں یہ بات آپ کو چیزہ سوڑ میں آگیا ہوگی کہ وہ قرآن کے ٹیکس کو حدیث کی روشنیوں میں انٹرپیٹ کرتے ہیں اور جو فرائی سکولرز ہیں جن کو آپ ایک حد تک تفسیر برائے کے نمائندگان کہہ سکتے ہیں ایک ہی حد تک یہ خاص پہلوس ہے لیکن اصلا یہ جو کٹیگرائزیشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگی ان کے لیے کیونکہ اس کے کچھ اپنے نانسز بھی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا جو ٹیکس ہے وہ سپریم ہیں اور اس ٹیکس کے تحت ہی کسی روایت کو آہ سمجھا جائے گا یا اس کا آہ اس کی توضیح کو دیکھا جائے گا تو آج اس مقام کو ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں یہ سورہ نازیات کی آیات ہیں اور آہ سورہ نازیات جو ہے یہ ایک مکی سورہ ہے اور یہ جو سورہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تعلق رکھتی ہے کہ جب آہ اہل ہیوان اور اہل خفر کے دربیان جو مارکہ جاری تھا حق و باطل کا وہ ایک خاص پہلو سے آہ اپنے ہاں ایک بستک پیدا کر چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس سٹیج پہ وہاں پہنچ چکے تھے وہ جو مرحلہ تھا اس میں وہ آہ ان کی جو آہ پہنچ تھی وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آہ جو لوگ ایمان لارہے تھے ان کی تعذیب میں بھی اضافہ ہو رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آہ بہت زیادہ جسمانی تعذیب بھی دی جا رہی تھی لیکن اس پیغام کی سٹرنگ اتنی زیادہ تھی اس پیغام کی جو کنونسنگ پاور ہے وہ اتنی تھی کہ لوگوں نے اس جسمانی تعذیب کو برداشت کیا اور یہ کہا کہ چونکہ آخرت کا جو فیصلہ ہے وہ کر چکے ہیں کہ ان کو آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو دنیاوی لحاظ سے جو بھی نقصان ہوگا وہ اس کو برداشت کریں گے آہ قرآن مجید کے اس مقام کو جب ہم سیلیکٹ کرنے کا ایک پجائی بھی بنی ہے کہ قرآن کو اسلوب ہے خواتی نظرات وہ باز مقامات پہ ہمارے ہاں جو سکالرشپ رہی ہے آہ تفصیب روایہ کی وہ آہ ایک خاص انداز سے اس کو سمجھتی رہی ہے اور آہ تفصیب روایہ کے مقابلے میرے فرائی سکالرز ہیں انہوں نے اس کو ایک اور انداز سے پیش کیا خاص جو میرا اشارہ ہے وہ اس طرف ہے کہ جو قرآن مجید میں وارد قسمیں ہیں یعنی یہ معلوم ہیں آپ کو کہ قرآن مجید کے اندر گھوڑوں کی اسی طرح سے زیتون کی آہ یا تین کی یا زمانی کی اور اس کے علاوہ بشمار چیزوں کی جو معمولی سی چیزیں ان کی آہ قسمیں کھائی گئی ہیں اور آہ اس کے نتیجے میں جو ہمارا عام جو آہ مائنسیٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ قسم جو ہے وہ ایمفیسیس کے لیے کھائی جاتی ہے جب آپ کسی چیز کو موقع کرنا چاہتے ہیں کسی کو ایمفیسائز تو آپ کی تو عام طور سے جو اس کے اندر پہلو ہوتا ہے کہ آپ کے کسی ایسی شخص پر وہ قسم کھاتے ہیں جیسے خدا والتالہ ہیں کہ جن کی عظمت جو ہے وہ بالکل واضح ہے اور ان پر آپ اکلحاظ سے ایمفیسائزنگ یا اوہ کہ میں خدا کی قسم کھائے کرتا ہوں بھی معاملہ ایسے نہیں بلکہ تو یہ جو چیز ہے اخواتین وزرات اس چیز کو چونکہ انٹرپیٹ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں قسمیں کھائی ہیں ان معمولی چیزوں کی بھی تو اس میں تاقید کا پہلو ہے ایمفیسس کا پہلو ہے ظاہر سوال پردہ ہوا اگر ایمفیسس کا پہلو ہے تو پھر جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں وہ تو بالکل عام چیزیں ہیں ان میں کیا تاقید ہو سکتی ہے جب یہ کہا گیا کہ بتین اور زیتون یعنی تین اور زیتون کی جو قسم کھائی گئی انجیر کی قسم کھائی گئی یا آلر کی قسم کھائی گئی یا مثال کے طور پر عادیات میں گھوڑوں کی قسم کھائی گئی یا ظاہریات میں ہواوں کی قسم کھائی گی تو یہ یہ جو ہوائیں ہیں یا گھوڑیں ہیں یا elements of nature ہیں یا products of nature ہیں اس میں کوئی extraordinary پہلو نہیں ہے آہ عظمت کا پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی قسمیں کھائی گئیں تو یہ ہے جس وجہ سے اس مقام پر انتخاب ہوا ہے ہمارے جو آہ تصیب روایہ کے جو scholars ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمفیسس نہیں ہے جو آہ بنیادی طور پہ اس کا باعث بنا ہے اور کسی چیز ہی قسم کھانے کا مطلب وہی ہے جو ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں کہ ہم میں ہم کسی چیز کو ایمفرسائز کر رہے ہیں سٹریس کر رہے ہیں اور زیادہ زور سے اس چیز کا ہم اظہار کر رہے ہیں آہ فرائیس کولرز کا نکتہ نظر میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن میں اس کو دوارہ بھی آپ کے سامنے آج جیادہ آہ آرز کروں گا یہ بتاتے ہیں کہ دیکھئے اگر آپ قرآن مجید کی زبان پہ اور طور سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قسم یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی اور قرآن مجید میں بھی اور کلام عرب میں بھی یہ قسم کو سگنفائے کرتی ہے جب میں جیسے آپ دیکھیں نا میں آہ اگر آپ اس سے واقف ہوں گے واللہ آہ اللہ کی قسم یا تو آپ آہ اس ایکسپریشن سے جان لیں کہ واو بیسیکلی سگنفائیز آہ این اوت تو اس قسم جو اگر وہ آہ سگنفائے کرتی ہے تو اللہ کی قسم تو سمجھ میں آتی ہے لیکن والعادیات یا والعسر اس میں جب کہہ ہم کہتے ہیں زمانے کی قسم یا گھوڑوں کی قسم یا ہواوں کی قسم تو پھر یہ کیا ہے جو پہلو پیش نظر ہے استاذ حمیر دیل فراہی انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے اکسام القرآن کے نام سے کتابچہ ہے جو اردو میں تجمعہ بھی ہو گیا ہے اور انگریزی میں بھی اس کا تجمعہ ہو گیا ہو ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ایک گنیادی غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس کو قیاس کر لیا ہے کہ ہر قسم جو ہے وہ ترکید کیلئی کھائی جاتی ہے اللہ کی قسم تو یقیناً کھائی جاتی ہے اور قرآن مجید میں ایسا ہے بھی جیسے سورہ نے سام میں کہا گیا نا کہ فلا ورب بکلا یک مینوں نے حتیہ جو حق کے موں کا یعنی خدای قسم رب کی قسم بھی ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ تجھے اس آبیٹریٹر نہ مانگنے اپنے معاملات میں تو وہاں رب کی قسم کھائی گئی تو وہ اسی ترکید کیلئی کھائی گئی ہے لیکن یہ اشیاء کی جب قسم کھائی جاتی ہے تو ساز حمیر بن فراہی نے کلام عرب سے شواہد دے کے بتایا ہے کہ یہاں پہ قسم جو ہے وہ گواہی کے مفہوم میں ہوتی ہے کہ وہاں پہ قسم جو ہے وہ بیئر ویٹنس کی مفہوم میں ہوتی ہے تو بیئر ایویڈنس کی مفہوم میں ہوتی ہے اور یہ اس پر جسے آہ جب جب کوئی چیز کو ایویڈنس کے طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ پیش کیا جاتا ہے تو جس چیز پر ایویڈنس لائی جاتا ہے اس کو آگے درج کیا جاتا ہے اب جیسے میں نے آپ کو سور اصری کی مثال دی تو والعصر ان الانسان لفی خسر تو وہی تجمع کریں گے کہ زمانہ گواہ ہے کس چیز پر گواہ ہے کہ انسان یعنی یہ انسان جو اس پر سامنے کھڑا ہے جو قریش کے لوگ ہیں یہ خسارے میں ہیں تو گویا کہ گواہی دی جاری ہے زمانے کی کس چیز پر گواہی دی جاری ہے کہ یہ انسان خسارے میں یا ایک اور مثال دیکھئے کہ یاسین والقرآن الحکیم یاسین جو ہیں یہ آہ سورہ یاسین کا نام بھی ہے یورپو مبتعات میں سے بھی ہے تو یہ آگے جب کہا گیا کہ والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین یعنی فرائیس کالیز کا تجمع یہ کریں گے کہ قرآن مجید گواہ ہے کس بات پہ کہ انکا لمن المرسلین کے آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں وہ یا قرآن کی گواہی ہے آپ کے حق میں اور قرآن گونہ گونہ طریقے سے بیان کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے میسنجرز میں سے ہیں جبکہ ہماری جو روایہ کے سکولرز ہیں وہ اس کو اس طرح سے بیان کریں گے کہ قرآن مجید کی قسم کہ آپ سکولرز میں سے ہیں یا آپ سوری آپ میسنجرز میں سے ہیں سو اس چیز کو جو فرق سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے جس کو استاذ میرین فرائی نے واضح بھی کیا کہ اگر آپ نے ایمفرسائز کرنا ہے قسم کے ذریعے سے کسی چیز کو چلیں گا ایمان بھی لیں کہ جس چیز کی قسم کھائی جاری ہے اس میں کچھ وینریشن یا اس میں کوئی تعظیم کا پہلو موجود بھی ہے تو قسم جب آپ کھا کے کسی چیز کو پیش کرتے ہیں تو آپ کی ساتھ میں بخاطبین جو دو طرح کی ہوں گے ایک اہل ایمان ہوں گے اور ایک اہل باطل یا اہل کفر ہوں گے جو نہ ماننے والے ہیں تو جو آپ قسم کھاتے ہیں تو اہل ایمان کو تو فرق نہیں پڑے گا اس لیے تو پہلے سے میں قسم کھائے کہتا ہوں کہ پیغمبر سچے ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے نا یہ وہ تو اس دعویٰ کو مانی نہیں رہے تو آپ کا دعویٰ جب مزید تاقید سے بھی بیان ہوگا تو وہ تب بھی نہیں مانیں گے تو اس وجہ سے استاذ عمید فرائی نے کہا کہ یہ کسی بھی لحاظ سے اس مفہوم میں یہ یہاں پہ موجود نہیں ہے بلکہ گواہی کے مفہوم میں ہے چنانچہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ انہ کا لبین المرسلین تو وہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے میسنجرز میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہیں اور کیسے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو اپنے پیغمبر کی جو پوری سرگزشت ہے ان کی جو پوری سٹوری ہے ان کا جتورہ ان کی جو پوری بائیوگرفی ہے ایک لحاظ سے جس میں انہوں نے منسٹری کی اپنی اس کی داستان کو محفوظ کر کے بتایا ہے اور مختلف پہلوں اور مختلف واقعات کے نتیجے میں بھی بتایا کہ دیکھئے خدا کا جو پیغمبر ہے یہ ان کی رسالت کی سب سے بڑے دلیل یہ خود قرآن ہے یعنی یہ کتاب ایسی ہے جو کوئی رسول ہی پیش کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کا کوئی نمائندہ پیش کر سکتا ہے ان ستانوں کی یہ پیش کردہ چیز نہیں ہو سکتی تو اس طرح سے آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ دعویٰ اور دلیل یعنی دعویٰ کیا کیا گیا کہ قرآن مجید گواہ ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یعنی دعویٰ یہ کیا گیا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں انہ کا لامن المرسلین یہ دعویٰ ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن اسی گواہی دیتا ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ دیکھئے جو قسم کے جو کمپوننٹس ہیں وہ دو ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں مقسم بہی مقسم بہی کیا مطلب ہے جس چیز کو گواہی میں پیش کیا جائے تو اگر ہم اس مثال کو لے لیں گے تو والقرآن الحکیم میں والقرآن الحکیم میں جو القرآن الحکیم ہے یہ مقسم بہی ہوگا اس کی قسم کھائی گئی ہے اور آگے جو آتا ہے کہ انہ کا لامن المرسلین کے پیشک آپ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہیں یعنی اس یہ اصل میں مقسم علیہ ہوگا یعنی اس پر دلیل لائی جا رہی ہے تو مقسم بہی کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کے جس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور جس پر پیش کیا جا رہا ہے یعنی جس جس مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مقسم علیہ گویا مقدمہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یہ مقسم علیہ ہے اور کیا اس کی دلیل ہے کہ یہ قرآن گواہ ہے یعنی قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے یہ قسم کے کمپوننٹس بھی ہیں اور اس کی گواہی کا پہلو بھی ہے استاذ حمید دن فرائی اس چیز کو بہت الابریٹلی بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید اپنی نیچر میں جو دعوت دیتا ہے وہ دلیل کی دعوت ہے تو دلیل سے منواتا ہے وہ تحکم سے نہیں منواتا اور اس تحکم سے منوانے کا فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ تحکم سے تو کوئی معنی کا نہیں اگر آپ اپنی بات کو قسم کے ذریعے سے کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کو اپنا دیوت نہیں عزیز ہے جتنا آپ کو اپنا عزیز ہے تو اس وجہ سے یہ پہلو ہے کہ جو ہمارے قدیم مفسرین میں بھی اور تفصیل روایہ کے سکولرز میں بھی اوچھل رہا گیا اور وہ اس کو ایمفیسیس کی بفور میں ہی لیتے رہے اور پھر انہوں نے بہت تردد کیا کہ اس ایمفیس کو کیسے ثابت کریں کہ جس چیزی قسم کھائی جا رہی ہے وہ کوئی مقدس چیز ہے کیونکہ ضروری ہے ان کے اس انٹرپیٹیشن میں کہ جب آپ کسی چیز کو ایمفیسیز کرتے ہیں تو جو مقسم بھی ہے it has to be something venerated something very very awesome اور وہ غیر معمولی ایک زبدس چیز ہو تو اب یہ ظاہر ہے کہ گھوڑے جو ہیں یا ہوایں ہیں یا اسی طرح سے بہت سارے اور جو چیزوں کی قسم کھائی گی اس میں وہ نظر نہیں آتی تو پھر وہ بعض سوال تکلف کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو شاید پڑھاتے ہوئی بتایا تھا کہ آہ گھوڑوں کے لیے پھر انہوں نے یہ جو لفظ ہے والا عادیات اس کو انہوں نے مزدلفہ کے اونٹوں کے لیے قرار دے دیا کہ مزدلفہ میں جو اونٹ ہوتے ہیں چونکہ مزدلفہ خود ایک ایسا حج کا مشاعر ہے ایک جگہ ہے اور وہاں جو اونٹ ہیں جو مجاہدین کے اونٹ بھی کہلاتے ہیں مجاہدین گھوڑے بھی کہلاتے ہیں تو انہوں نے اس کو مختلف پہلوں سے لے لیا یہ آرڈن بھی گھوڑے نہیں ہیں بلکہ یہ مجاہدین کے گھوڑے ہیں جن کے اندر ایک پڑی آہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آہ شان پائی جاتی ہے وہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ مقسم بہی کے اندر کوئی نہ کوئی وہ پہلو کا یا اس کے حیثیت کو بڑا کرنے کا پیدا ہو تو یہ ظاہر ہے اس تقلف کو اس لیے ان کو کرنا پڑا کہ انہوں نے پہلے مرلہی میں جو غلطی کی وہ یہ کہ انہوں نے ہر قسم کو ایمفیس کے مقوم میں یا تاقید کے مقوم میں لے لیا تو یہ وہ پس بنظر ہے جس میں استاز امیر الدن فراہی اور ہمارے جو روایتی سکالرز ہیں انہوں نے قسموں کو انٹرپیٹ کیا یہ قسمیں جو ہیں قرآن و جید میں آپ دیکھیں گے آخری صورتوں میں کافی ہیں اور اس میں اگر آپ صحیح سٹریس نہ سمجھیں تو پھر یہ واقعی آپ کو لگے گا کہ جیسے اللہ نے اپنی بات کو بس آہ سٹریس کر رہے ہیں کہ وہ شمس یعنی سورج جو ہے اسی قسم کھاتے ہیں یا وہ لیل رات ہی قسم کھاتے ہیں یا آہ بنہار یعنی دن کی قسم کھائیں گے یا وہ دہا چاشتی قسم کھائیں گے تو یہ کیا قسمیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ بار بار ایک چیز کو سٹریس کر رہے ہیں کیونکہ اس کا کوئی اثر تو مخاطبین پر ہو نہیں سکتا اگر آپ ایک چیز کو تحکم اور زور سے منوائیں تو اس سے پورے کے پورے قرآن مجید کی جو حیثیت ہے وہ مجروع ہو جاتی ہے کہ اس کی حیثیت ہے ایک مدلل کلام کی ایک ایسے کلام کی کچھ اپنی بات کو دلیل سے ریزننگ سے آگیومنٹ سے پروف سے پیش کرتا ہے اور مخاطب پر چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھئے یہ وہ پہلو ہے جس پہ آپ غور کیجئے آپ خود یہ پہلو تراش کیجئے چنانچہ آپ دیکھئے استاذ امیر دن فرائی نے اس بات پر کوئنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھئے بہت سائی جگہوں پر مقسم علیہ جو ہے وہ حس کر دیا جاتا ہے حس کا کیا مطلب ہے سپریس کر دیا جاتا ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا جیسے سورہ قاف میں قاف والقرآن المجید اب قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے لیکن آگے مقسم علیہ جو ہے اس کو نہیں یعنی وہ کس مقدم ایک دلیل کے لیے قرآن مجید کو پیش کیا گیا اس کو آگے بیان نہیں کیا اس کو حس کر دیا اس لئے کہ وہ اتنا obvious ہے قرآن کی اپنی جو حقانیت ہے وہ گویا کہ خود ہی گواہ ہے اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ یہ اور یہ تو بعض دفعہ مقسم علیہ جو ہے وہ حس بھی کر دیا جاتا ہے جب وہ obvious ہو اور بعض دفعہ اس کو words بھی کر دیا جاتا ہے غرض یہ کہ یہ اتنی ایک لطیف چیز ہے کہ اس کو مزید سمجھنے کے لئے انہوں نے اور آپ کو جو پوائنٹس دی ہے انہوں نے سے ایک پوائنٹس یہ بھی تھا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ میں کی جو قرآن کی جو قسمیں ہیں سمجھنا ہو آپ کو دکت پیش آ رہی ہو تو ان کو آپ مفصل صورتوں میں دیکھیں تو وہ دلیل جو یہاں پہ اجازت سے بیان ہو گئی ہے ایک بہت کٹھے ہو جملے میں والقرآن المجید کہہ کہہ کے یا والعصر کہہ کے جب اس ویری سمال ویری پرسائس ویری سنٹنس تو وہ آپ کو مفصل میں مل جائے گی جو قرآن کی دوسری صورتیں ہیں اس پہ یہی دلیل زیادہ مفسود طریقے سے زیادہ ایکسپلینیٹری انداز مل جائے گی تو کہیں اگر آپ وہ قسم کے پہلو کا سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا گواہی ہے جو پیش کی جا رہی ہے تو اس گواہی کو آپ قرآن مجید کے اور مقامات پر دیکھیں جیسے آپ دن اور رات کے بارے میں دن اور راتی گواہی جو ہے جس کو اگرچہ قسمی اصطور میں بیان کیا گیا لیکن اور جگہوں پر دیکھیں بتایا گیا کہ دن اور رات کی جو آمد و شد ہے دن اور رات کا جو آنا ہے ایک وقت پہ آنا ہے اور ایک وقت پہ تلو ہونا ایک وقت پہ غروب ہونا ایک punctuality system کو فالو کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ان کو کوئی control کرنے والا ہے یہ خود معبود نہیں ہے یا سورج اور چاند جو ہیں ان کی جب ان کو جب گواہی میں پیش کیا جاتا ہے یا قسم ان کی کھائی جاتی تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گریٹر قانون کے تحت ہیں اور گریٹر قانون کے تحت ہونے کے نتیجے میں یہ معبود نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اس قانون کے آگے چھکتے ہیں یعنی اس قانون کے آگے سرب بندہ ہیں تو یہ یہ تفصیل آپ کو اور جو وہ مل جائے گی یعنی یہاں جو چیز قسم کے سطور میں وارد ہوئی ہے وہاں اور قرآن کے اور صورتوں کے اندر یہ تفصیل جو ہے وہ قسم کے بجائے sentences میں بیان ہو گئی ہے تو یہ انہوں نے مزید pointer دیا کہ جہاں کبھی آپ کو مشکل پیش آئے کہ بھئی مقسم بھی اور مقسم بھی لے کہ آپ اس میں کیا تعلق ہے کیسے جوڑے ہیں تو آپ مفصلات میں اس کو دیکھئے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ تعلق کیا ہے تو یہ میں تو ظاہر ہے میرا مقصر اس وقت تو بہت تفصیلی بات تو نہیں کرنا تھا اس کے لیے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ استاذ حمید فرائی کی جو کتاب ہے اکسام القرآن چونکہ اس کا ترجمہ خود استاذ حمید حسن سلائی ان کے شاگرد رشید ہیں جو اس کا ترجمہ عبدو میں کر چکے ہیں وہ شایع بھی ہو چکا ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو زیادہ آپ کو تفصیل سے اس کی سمجھ میں آئے گی اس کے ساتھ ساتھ چونکہ استاذ حمید حسن سلائی نے یہ کام کیا کہ وہاں نے اپنے استاذ کی اس تفصیل کو اس اصول کو یہ قسم جو ہے وہ دلیل کے طور پر ہوتی اپنی تفصیل تدبر قرآن میں پھر اس کو بڑھتا ہے اور یہ دکھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کیسے دیکھئے کہ یہ جو دلائل کے پہلو ہیں ان اشیاں کے وہ کیا ہیں اور پھر اسی بات کو آگے بڑھایا ہمارے استاذ قسم کی جو دلائل کا پہلو ہے ایویڈنس یا گواہی کا پہلو ہے وہ یہ نہیں بلکہ یہ ہے اس میں تو صاحب افراد کے دمیان اختلاف ہو سکتا ہے بات کو مزید پرسائز کیا جا سکتا ہے یا بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ایسنس وہی ہے کہ قسم جو ہے بنیائی طور پر دلیل کے لیے ہے اور یہاں یہ ایمفسس کے لیے نہیں ہے معروف معلومے جیسے کہ ہمارے تفصیل روایہ سکالرز جو ہیں وہ اس کو اس کا تجربہ کرتے ہیں تو میں اس پسپندر تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا تھا آپ آپ کو سامنے میں ہم وہ حصہ پڑھتے ہیں کہ جو ہمارے سکالرز جو ہمارے آہ بیان کرتے ہیں ہم شروع کریں گے اس کو تفصیل روایہ کے سکالرز کے ساتھ اور اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے جب آپ اس کو پڑھ رہی ہوں گے کہ یہ ایک مسلمہ ہمارے ہاں چیز ہے کہ جو رواج پا گئی ہے کہ قسم کا ترجمہ ہم اسی انداز سے کرتے ہیں کہ جیسے وہ ایمفسائز کر رہے ہیں اس چیز کو سو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سے سے پہلے ہم تفصیل روایہ کے جیسے سکالرز مفتی محمد شفی صاحب ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا فرماتے ہیں آہ یہ سورہ نازیات کی اسے میں نے کہا کہ شروع کی تیرہ آیتیں ہیں یا تیرہ یا چودہ آیتیں ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشتا والصابحات سبقہ فالصابقات سبقہ فالمدبرات امرہ یوم ترجف الراجفہ تتبعوها الرادفہ قلوب یوم اذن واجفہ ابصاروها خاشعہ یخولونا ائنا لمرضو دون فالحافرہ ائذا کنا عزاما نخرا قالو تلک اذن کرتن خاسرہ فإنما ہی زجرتن واحدہ فإذاہم قسم ہے گسیت لانے والوں کی بغوتہ لگا کر اور بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر اور پیرنے والوں کی تیزی سی پیرنا وہی ہے جس کو آپ تیرنا بھی کہتے ہیں پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر پھر کام بنانے والوں کی حکم سے جس دن کانپنے کانپنے والی اس کے پیچھے آئے دوسرے کتنے دل اس دن جھڑکتے ہیں اور ان کی آنکھیں چک رہی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پھر آئیں گے الٹے پاؤں کیا جب ہم ہو چکیں ہڈیاں کھوکری بولے تو یہ پھر آنا ہے ٹوٹے کا سودا ٹوٹا وہی نقصان ٹوٹے کا سودا نقصان کا سودا تو صرف ایک جھڑکی ہے پھر تمہیں پھر تبھی وہ آ رہے ہیں میدان میں یعنی وہ پھر دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے تو یہ تھوڑی سی مشکل اردو اور قریم اردو اس میں آپ کو تھوڑا سا ذہن استعمال کرنا پڑے کا سمجھ نہیں ہے لیکن بات واضح ہے کہ یہ اس کو قسم کے مغفوم میں لے رہے ہیں اور جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے کے اپنے الفاظ میں بھی اس کو چاہتا ہوں کہ بتا دوں یہ قسم جو ہے وہی کہتے ہیں کہ یہاں اگر چاہے منشن نہیں ہے کہ کس کی کھائی جا رہی ہے لیکن یہ صفتیں یہ بتا رہی ہیں صفتیں کون سی ہیں نازعات ناشتات سابحات سابقات کہ یہ فرشتوں کی قسم ہے جو کھائی گئی ہے تو نازعات کا تجمع جب ہم کہیں گے گھسیٹنے والے کون ہیں یعنی قسم ہے ان فرشتے کی جو گھسیٹتے ہیں بھوتا لگا اور قسم ہے بند چھڑا دینے والوں کی فرشتوں کی تو یہ جو صفتیں آئی ہیں یہ آپ ذہن میں رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کے اندر یہ ایک بڑی عام چیز ہے کہ جو موصوف ہے اس کو ہس کر دیا جاتا ہے موصوف کیا مطلب ہے یہ ناؤن ہے صفت کیا ایڈجیکٹیو ہے تو جب کوئی ناؤن اب اتنا واضح ہو جائے یہ ایک عام طریقہ ہے عربی زبان کا بھی اور ہماری اپنی زبان میں بھی کہ آپ اس ناؤن کو you don't take the name of that noun اور وہ ایڈجیکٹیو اتنا prominent ہوتا ہے کہ as soon as you mention that adjective your mind immediately recalls کہ یہ اسی ناؤن کا ہو سکتا ہے قرآن میں یہ جگہ بہت بہت جمعوں پہ آیا ہوا ہے تو یہاں پہ اسی اسلوب کا مظاہرہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا ونازعات یہ غرقہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نازعات کا جو لفظ ہے اس میں تو فرشتے کا ذکر نہیں ہے یہ فرشتوں کی صفت ہے فرشتوں کی یہ صفت ہے تو پھر وہ کیا کہ اس کا تجمہ یہ کریں گے کہ یہ نازعات جو ہیں it's an adjective belongs to a certain noun اس noun کو پھر وہ کھول کے بیان کریں گے اور یہ جو کھول کے بیان کرنا یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ذرا اس کو ان کی اپنے الفاظ میں جس طرح سے انہیں بیان کیا ہے استاذ میں استاذ مفتی شفی صاحب نے اس کو آپ ذرا دیکھیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح سے اس کو بیان کریں لیکن اس سے پہلے کہ میں مفتی صاحب کی بات آپ کے سامنے پیش کروں میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کیونکہ مفتی صاحب کی اپنی تفسیر ہے وہ اپنے کسیر کی تفسیر پر کسی حب تک بیسٹ ہے تفسیر بروایہ کی بہت ہی نمائندہ تفسیر تفسیر بروایہ کی تفسیر ابنے کسیر ہے یہ خود تبری کی تفسیر پر بہت آہ ہیویلی ڈراؤ کرتی ہے تو دیکھئی ہے یہ کیا بیان کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں اس سے کسے مراد ہی اوپر اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے انہوں نے انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ سختی سے کھینچنے والوں کی قسم یہ اپنے کسیر کا ترجمہ ہے اس کا پسپر انہوں نے یہ فٹ نوٹ لکھا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو بعض لوگوں کی روحوں کو سختی سے کسیٹتے ہیں اور بعض روحوں کو بہت آسانی سے نکالتے ہیں دیکھئے دوسرا جو قسم آئی ہے نا کہ بند کھول کا چھڑا دینے والوں کی اور پھر آگے آیا ہے کہ تیرنے پھرنے والوں کی تو یہ کہتے ہیں یہ سب جو ہیں یہ نازعات ناشتات صابحات صابقات یہ فرشتوں کی قسمیں ہیں اور اب یہ وہ کہتے ہیں کہ بعض اس سے وہ مراد ہیں جو بعض لوگوں کی روحوں کو سختی سے کسیٹ رہے ہیں آبیسلی مراد ہے کہ جو اہلِ کفار ہیں ان کے جو جان قبض کرتے ہیں تو بہت ان کو تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بارے میں کہا گیا اور بعض لوگوں کو بہت آسانی سے نکالتے ہیں گویا کہ جیسے کہ ان کے بند کھول دیا جائیں اور مراد وہی ہیں کہ جو اہلِ ایوان ہوں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ کفار کی روحیں کھیچی جاتی ہیں پھر بند کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم میں دبو دیا جاتے ہیں یعنی یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ آسانی سے کھینچنا ہو یا مشکل سے کھینچنا ہو یا بارال کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کو کھینچا جاتا ہے اور پھر ان کو جہنم میں ڈبو دیا جاتا ہے یا جھوک دیا جاتا ہے یہ ذکر موت کے وقت کا ہے بعض کہتے ہیں کہ نازعات غرقہ سے مراد موت ہے بعض کہتے ہیں ان دونوں آیات سے مراد ستارے ہیں بعض کہتے ہیں کہ مراد سخت لڑائی کرنے والے ہیں لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے یعنی روح مکالنے والے فرشتے اس تیسری آیت کی نسبت بھی یہ تینوں تصیریں مروی ہیں یعنی فرشتے موت اور ستارے حضرت اطائب نے ابھی رباہ بیان فرماتے ہیں کہ کشتیاں ہیں اس سے مراد کشتیاں ہیں یہ ایک اور رائے ہے اسی طرح سابقات کی تصیر بھی میں تینوں کال موجود ہیں یعنی تینوں کال کیا ہیں یعنی تینوں کال یہ ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں ایک رائے یہ ہے دوسرا یہ کہ اس سے مراد موت ہے تیسرا یہ کہ اس سے مراد ستارے ہیں یعنی یہ مختلف چیزوں کی قسمیں کھائے گئی ہیں لیکن اب ابن کسیر یہ کہتے ہیں کہ صحیح بات وہ یہ جو پہلی ہے یعنی اس سے فرشتے مراد ہیں اور اطاع ابن ابھی رباہ یہ چوتھا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد کشتیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ معنی ہے کہ ایمان اور تصدیق کی طرف آگے بڑھنے والے آہ یعنی اس کے تصصیر ہو کرتے ہیں اطاع فرماتے ہیں کہ مجاہدین کے گھوڑے مراد یعنی ایک ایک یہ مزید کال انہیں بتا دیا کہ یہ جو سابقات ہے یہ جو آپ دیکھ لیے جو اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو پانچویں قسم ہے سابقات آہ نہیں یہ چوتھی قسم میں نازعات پہلی ہے ناشتعات دوسری ہے سابقات تیسری اور سابقات سابقات کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد گھوڑے ہیں آہ یعنی وہ کہتے ہیں پیچھے تو آپ لے سکتے ہیں مراد تینوں میں سے کوئی لیکن یہاں مراد گھوڑے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر خدا کی حکم کی تدبیر کرنے والے اس سے بھی فرشتے مراد ہیں گویا کہ وہ یہ وہ ویسلٹ کرتے رہتے ہیں کہ کہیں فرشتے یعنی سب قسموں کو ایک ایجیکٹیف کے طور پر یعنی ایک ناؤن کے لیے نہیں لیتے وہ کہیں کسی کو فرشتے کے مفہوم میں لے لیتے ہیں آہ کسی کو وہ اس مفہوم میں لے لیتے ہیں کہ وہ گھوڑے ہیں اور آگے پھر وہ فرشتوں کی طرف واپس آ جاتے ہیں گویا کہ انٹرچینجبلی یہ ایک سے زیادہ مفہوم میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آہ حضرت علی کا بھی ایک آل ہے کہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ عزبہ جللہ کے حکم سے تدبیر کرتے ہیں یہ وہی ہے نا فلمدبرات امرہ وہ تدبیر کرتے ہیں آہ امام ابنی جریر نے ان اقوال میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کاپنے والے کے کاپنے اور اس کے پیچھے آنے والے کے پیچھے سے مراد دونوں نفخے ہیں یہ تو آگے کی آیات ہیں نا جو یہ کہا گیا ہے کہ یومتر جفور راجفہ تدبور راجفہ یہ ایک تد کپ کپی چھوٹے گی وہ جو ارت کو ایک آئے گا یا جو قیامت میں زلزلہ آئے گا اس کے طور پر اشارہ ہے لیکن ابھی ہم اس کے پیچھے ہیں اس سے پہلے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس سے ناظر لگائیے کہ وہ یہ جو اس پوری کے پوری بات ہے خلاصہ یہ ہے اور اس سے یہ بات بھی پڑا چل جاتی ہے کہ کس طرح سے استاذ ابن کسیر جو ہیں وہ استاذ ابن جرید تبری کی کا خلاصہ بیان بھی کر دیتے ہیں تو یہاں دیکھیں انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ تبری نے اس ساری آرہ بیان کی ہیں کہ اس سے مراد آہ یعنی آہ ترشتے بھی ہو سکتے ہیں ستارے بھی ہو سکتے ہیں پھر عطا ابن ابی روا کے ریفن سے انہوں نے کہا کشتیاں بھی ہو سکتی ہیں فلم و دبیرات امرہ کے بارے میں انہوں نے کہا یہاں پہ گھوڑے ہو سکتے ہیں آہ تو وہ کہتے ہیں ان میں سے آہ کی سارے جو ہیں وہ مراد لیے جا سکتے ہیں لیکن کسی ایک کو ترجیح دی جائے وہ کہتے ہیں ابن جرید جو ہیں تبری انہوں نے ترجیح نہیں دی تو غالباً وہ خود بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی ترجیح نہیں دوں گا یہ سب بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اس سے خواتین عزارات آپ ایک اور چیز کا بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے عز کروں کہ تفصیب روایہ کہ سکولرز کے ہاں یہ تعدد معنی جو ہے یہ بہت کامن چیز ہے تعدد معنی کا مطلب ہے ملٹیپل انٹرپیٹیشنز ہے ملٹیپل میننگز آف سیم ایکسپریشن تو اب دیکھیں جیسے آپ کو یہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو ایجیکٹیوز ہیں نازعات بغیرہ یہ ایک سے زیادہ چیزوں کے ہو سکتے ہیں تو اب وہ کہیں گے کہ یہ فرشتوں کے بھی ہو سکتے ہیں یہ فلان کے بھی ہو سکتے ہیں یہ رات کے بھی ہو سکتے ہیں تو they will not give one preference i mean they will not prioritize one of the meaning یہ سارے میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتے ہیں اس کے برعکس جو فرائی سکولرشپ ہے ساری کی ساری اس جگہ پہ کھڑی ہے کہ دیکھئے قرآن مجید جو ہے یہ اس کی تعویل واحد ہے جس پر جو اس کا متقلب یعنی بولنے والا اللہ ہم یہ جو چاہتے تھے یہ کلام کا عیب ہے کہ اس کے بہت سارے ملٹیپل میننگز ہو اور آپ سوچتے رہ جائیں گے کون سا مراد ہے یعنی لفظ جب اپنے اندر ہوتا ہے اکیلا اس کے ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں لیکن جب وہ کسی سینٹنس میں آ جائے تو آپ اس کو پریسائسلی متعین کر سکتے ہیں دیکھ شریح آپ جب دیکھتے ہیں تو ایک لفظ کے پانچ مطلب ہے لیکن اس لفظ کا اس سینٹنس میں کیا مطلب ہے you can rule out by looking at that fact کہ بھئی وہ سینٹنس میں اس کا کیا مطلب ہے جو fit ہوگا پھر وہ سینٹنس ایک کانٹیکس میں آیا ایک پیراگراف میں آیا آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں تو فائنلی ان پانچ میں سے آپ کہتے ہیں بھی یہ موضوع ترین مطلب ہے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پانچوں مراد ہو سکتے ہیں جیسے ہم اپنی زبان میں اگر کہیں گے جی کہ یہاں کلام میں یہ مطلب یہ جو لفظ آئی ہے پانچ مفاہین میں آیا اور یہ پانچوں مراد ہو سکتے ہیں تو یہ کلام کا کوئی اچھا نمونہ نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے ایمبیگویٹی ہے آپ یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں بعض دفعہ جو میننگز ہوتے ہیں وہ ڈائیمیٹرکلی ہوتے ہیں تو یہ لنگویسٹکس کا ایک بڑا اہم پرنسپل ہے جب آپ مانوں کو الیمنیٹ کرتے ہیں ایک ڈشنری میں جیسے آپ انگریزی میں یا اردو میں ایک مطلب مراد لیتے ہیں you never say کہ یہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے تو بالکل جو فرائی سکارش ہے کوئی جگہ پر کھڑیئے کہ you just cannot say کہ یہاں گھوڑے بھی ہیں فرشتے بھی ہیں رات بھی ہیں پشتیاں بھی ہیں they are not they cannot be at the same time کیونکہ اگر آپ text کو دیکھیں گے اور context کو دیکھیں گے اور intertextuality کو دیکھیں گے تو you will be able to determine کہ کون ایک یہاں پہ is is much more prominent اور یہی وہاں مراد ہو سکتا ہے کوئی آپ سے تمکید کر کے پہ بہتر alternative بتا سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ بھی مراد ہے یہ بھی مراد ہے this is something which cannot be worthy of god's speech تو god کی ذریعہ ہے that has to be definitive تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک اور بہت important حصول ہے جو آپ اگر اپنی لیجر study میں تفاصیل پڑی ہوں گی جو آپ کو تفصیب روایہ کی جو scholars کی آپ کو نظر آئی ہوگی کہ at times they don't give preference to a single meaning and that is where actually it is needed کہ you give preference so that آپ کو پتہ لگے کہ اللہم یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ determine کرنے کی کوش کریں تو یہ ذہن میں رکھئے یہ تعبیل واحد جو ہے جو ایک اور feature of rye scholarship کا یہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے جو بہت بیان کی وہ ایک ہے ہاں ہو سکتا ہے ہم اس ایک تک نہ پہنچ سکیں یا اس پر غلط مطلب کا تعیون کر لیں لیکن بھی ایک وقت آپ یہ کام جب اپنی زبان میں کریں گے کوئی آپ پوہم لکھئے کوئی آپ نصر میں آرٹیکل لکھئے اور اس کے بعد جو پڑھنے والا ہے وہ کہہ جی کہ اس کے تو بہت سارے مدالب ہو سکتے ہیں this is not i mean be a good reflection on the part of the author تو یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے تو خدا کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں multiple meanings ہو سکتے ہیں تو یہ ابن کثیر ہیں جنہوں نے اس بات کو گیان کیا میں اس کے بعد یہ آپ کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس میں تعمل سے چلیں گے تو ہم تھوڑا سا آگے بھی دیکھ لیں گے کہ اس میں خود یہ کیا بیان کر رہے ہیں استاز مختی شفی کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ایسی بات نہیں گیان کریں گے جو ان کے اپنے استادتا سے مختلف ہوگی ابن کثیر کا ذرا سٹائل تھا تھوڑا سا موجز تھوڑا سا پریسائز تھا آپ یہ دیکھئے یہ اب خود مفتی شفی ہیں جن کا ہم نے ترجمہ پڑھا وہ اس کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ قسم ہیں ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں اور جو مسلمانوں کی روح آسانی سے نکالتے ہیں گویا ان کا بند کھلتے ہیں یعنی جو الفاظ ہیں آپ دیکھیں نا کیا ہیں یعنی الفاظ پہلے یہ ہیں کہ وہ نازعات غرقہ یعنی سختی سے جان نکالنا وہ کہتا ہے یہ کفار کی جان ہے سختی سے نکالتی ہے پھر ناشت آتی نشتہ کیا مطلب ہے آسانی سے جان نکالنا ہے یعنی ان کا وہ بند کھول رہے ہیں اور جو روحوں کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف سرعت کرتے ہیں یعنی ونازعات غرقہ ونناشت آتی نشتہ وسط سابحات سبحہ ہے نا اور تیسری جو کسم بیان ہوئی ہے اور وہی کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ نے جان نکال لی ہے and now you are in the angels of death are not taking the soul towards the heavens اسی طرح سورہ تو سہولے سے چلتے ہیں جیسے گویاں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں کوئی سابحات سبحہ میں تیرنے کا مفہوم آتا ہے نا جب روحوں کو لے کر پہنچتے ہیں تو ان ارواح کے باب میں اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے تو روح قبض کی گئی اس کے بعد اس کو آسمان کی طرف لے جایا گیا یہ سیکنڈ سٹیپ تھا اب وہ کہتے ہیں تیسرا سٹیپ کیا ہے تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ وہ جو روح ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف پہنچ گئی ہے تو جب پہنچ گئی ہے اگلا کیا کام ہے اب اس کو یہاں بیان کرتے ہیں یہ کیا ہے کہ خدا کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے امتصال کے لیے تیزی کے ساتھ دورتے ہیں پھر ان ارواح کے متعلق سواب کا حکم ہو یا اقاب کا یعنی سواب کا حکم ہو یا سزا کا دونوں عمروں میں ہر عمر کی تدبیر کرتے ہیں وہ دیکھیں پیشے آتا ہے نا کہ فلمدبرات عمرہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ روحوں کو لے کے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہوتا ہے کہ بھئی ان میں سے کس کو کس پہلو سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے اگر یہ اچھی روح ہے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا بری روح ہے اس کے ساتھ برا معاملہ ہوگا اب وہ کہتے ہیں ان سب کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی قیامت ضرور آئے گی کیا مطلب ہے اب وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں پہ مقسم علیہ جو ہے وہ حض ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا یعنی کس جس پر قسم کھائی گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آگے بیان نہیں ہوا میں نے بھی آپ کو شروع میں جب تعرف کروایا کہ بعض زفاں جو قسمیں ہوتی ہیں they don't always I mean مقسم بھی کے بعد مقسم علیہ بعض زفاں suppressed ہوتا ہے it is not mentioned in words but it is understood اب وہ یہ کہیں گے کہ دیکھئے یہ ایک uniform چیز ہے آپ نے حافظت نے کسیر کہاں دیکھا کہ انہوں نے صفتوں کے اندر تعدد پیدا کیا یعنی صفتوں کے جو موصوف کے اندر تعدد پیدا کیا انہوں نے کہا کہ ایک سے زیادہ ناؤنز ہو سکتے ہیں عفتی شفی صاحب نے ترجیح دے دی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کو eliminate کر کے وہ کہتے ہیں نہیں یہ فرشتے ہی مراد ہیں اور یہ فرشتوں کے steps پہ آنوے ہیں یہ پہلا step کیا ہے کہ وہ اچھے لوگوں کی روح کو درمی سے نکالتے ہیں برے لوگوں کی روح سختی سے نکالتے ہیں پھر وہ آسمان کی طرف ان کو لے کے چلتے ہیں پھر وہاں جا کے جو خدا کا فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ساری کی ساری جو باتیں ہیں اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ کیا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی تو غیر ان کی بات خلاصہ یہ ہوا کہ قسم ہے فرشتوں کی جو یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ اس قسم کس پر ہے کہ قیامت میں آ کے رہنا تو قیامت کے آنے پر ان فرشتوں میں قسم کھائی گئی ہے تو ظاہر ہے سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اس قسم کا اور پیامت کی آنے کا کیا تعلق ہے کیونکہ جب آپ قسم کھائے کہتے ہیں کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قیامت آئے گی تو جس کو آپ مخاطب بند کے کچھ بتا رہے ہیں اس کے لیے تو یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہوگی جب آپ اس کو تفصیل بتائیں گے وہ تو یہ کہے گا ٹھیک ہے آپ کا ماننا ہے آپ کی آپ مانیں اس چیز کو میں کیوں مانوں تو کوئی ریلیٹ نہیں ہو پاتا اور پھر وہی بات یہاں پہ صفتوں کے بارے میں جو یہ تعدد ہے یہ اول تو ظاہر ہے کہ جیسے اپنے قصیر نے اس تعدد کو بیان کر دیا لیکن اتنی بات ضرور مفتی شفی صاحب نے بہت میرے خیال میں درست بیان کی کہ اگر آپ اس کو الیمنیٹ کریں گے تو یہاں ایک ایک ہونی چاہیے it has to be one noun which qualifies all these attributes all these adjectives چنانچہ انہوں نے بھی اس کو پھر لے لیا کہ اس مفہوم میں کہ یہ فرشتے ہیں آپ نے یہ بھی آدھو گا میں نے دباس پڑھا اپنے قصیر کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھی اگرچہ یہ تین اقوال ہیں لیکن ان اقوال کے اندر جو زیادہ راجہ کول ہے وہ فرشتوں کا ہے لیکن آگے اتا ہے اپنے بھی رواس سے جنہوں نے باتیں بیان کی ہیں اس سے لگتا ہے کہ جیسے آہ وہ ملٹیپلیسٹی موجود ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جریر کا حوالہ دے کہا کہ انہوں نے کوئی ترجیح قائم نہیں کی اور ترجیح جب قائم نہیں کی تو اس کو فلوٹ رکھتا ہے ایک لحاظ سے ایکسپٹیبیلٹی کا پہلو مختلف ہو سکتا ہے تو یہ بیسیکلی آپ نے سمجھ لیے کہ تصریف روایہ کے سکولرز کی جو آہ انٹرپیٹیشن ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو فرائی سکولرز ہیں جو اس کو کیسے بیان کرتے ہیں ان اس پورے حصے کو وہ بھی سامنے رکھ دوں اور اس کے لیے یہ میں آپ اس سے پہلے کہ یہ رکھوں سامنے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنکہ میں نے آپ کو شروع میں تعارف کروایا تھا کہ اس پوری کی پوری جو آہ فرائی اپروچ کے جو بانی ہیں موجد ہیں وہ استاز حمید الدین فراہی ہیں تو یہ استاز حمید الدین فراہی ہیں جو انہوں نے بتایا کہ دیکھئے یہ قسم ہے یہ گواہی کے مفہوم میں آ جاتی ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قسم ہے یہ کلام عرب میں عام آ جاتا ہے کہ فلان چیز فلان پہ گواہ ہے آہ ہم اپنی سپیچ میں ہی کہتے ہیں کہ مٹی کے ذروں اس آہ اس دھرتی پہ گواہ رہنا کہ میں نے تمہارے لیے یہ خدمت کی یا میں تمہارے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تو جیسے عدبی اسلوب ہوتا ہے تو بلکل ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ عرب میں آہ کلام عرب میں موجود ہے پھر انہوں نے جو اصل میں ایک خیر معمولی بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلوب خود قرآن مجید میں اس کو بیان کر دیا ہے کہ قسم جو ہے وہ دلیل کے لیے ہوتی ہے یعنی قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے اور گواہی میں کوئی دلیل کا پہلو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ خود قرآن نے بیان کر دی اور وہ کہاں بیان کی ہے سورہ منافقون میں ایک جگہ پہ یہ کہا ہے یہ دیکھئے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا آپ کو توجہ کرنے پڑے گی آپ یہ دیکھیں گے کہ استاذ حمید الدین فرائی نے کیسے اس کو قرآن مجید سے ثابت کیا ہے کہ جو قسم ہے وہ گواہی کے مفہوم میں آتی ہے دیکھئے سورہ منافقون میں میں کہتا ہے پہلے مطلب پڑھ رہا ہوں اذا جاک المنافقون قالو نشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاظبون اتخذو ایمانہم جنتا فسدو عن سبیل اللہ یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیکھئے الفاظ عربی کے ذرا غور کیجئے نہ شہدو تو آپ میں سے جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتے ہیں نہیں بھی جانتے ہیں وہ اپنی اس چیز سے واقع ہو جائیں گے کہ شاہدہ جو ہے گواہی کے مفہوم میں آتا ہے شہادت اسی سے نکلا ہے آپ کہتے ہیں کانون شہادت ہے تو کانون گواہی کے مفہوم میں ہوتا ہے تو یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ جانتا ہے کہ ضرور تم اس کے رسول ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاظبون یہ جو منافقین ہے یہ کہتے تو ہیں نا آپ کو رسول ہے گواہی دیتے ہیں لیکن یہ جھوٹ بولویں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے گویا کہ جو پیچھے گواہی انہوں نے دی ہے اس کو قرآن قسم کے مفہوم میں ریفر کر رہا ہے یعنی ان کی گواہی کیا تھی ان کی گواہی یہ تھی کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں منافقین ازا جا کر منافقون یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کچھ کومنٹس کرتے ہیں اور آخر میں جو بات نکلتی ہو یہ کہ اتخذو ایمانہم انہوں نے اپنی ان قسموں کو یعنی مجھے گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ اللہ کے رسول ہیں قرآن ان کو کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جھوٹ بولنے کے لیے تو اس سے دیکھئے ایمان کا لفظ قسم کے لیے آ جاتا ہے اور شہدہ یشدہ جو اوپر استعمال ہوا ہے وہ گواہی کے لیے آ جاتا ہے تو استاذ حمید ان فرائی نے کہا کہ دیکھئے خود قرآن مجید کا استعمال یہ بتا رہا ہے کہ جو شہادت ہے یا جو گواہی ہے یہ قسم کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے تو جب قرآن نے خود شہادت کو گواہی شہادت کو قسم کو ایک سے ایکویٹ کر دیا آگے کہہ دیا نا کہ یہ اپنی ان قسموں کو اور وہ قسمیں کیا ہیں وہ جو گواہی دے رہے ہیں کیا پیغمبر ہیں جب ایکویٹ کر دیا تو خود قرآن نے بتا دیا کہ دیکھئے گواہی کے مفہوم میں قسم جو ہے وہ بڑی عام سی بات ہے اور یہاں یہ اسی مفہوم ہے اور پرانے مجید میں جگہ جگہ یہ اسی مفہوم ہے تو یہ میں صرف ایک نقطہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کے لتیجے میں پوری کی پوری جو ایک ایک اسے کہتے ہیں کہ ایک ایک ایسے کہتے ہیں کہ ایک ایک ایسے کا مفہوم ہے ہی نہیں یہاں گواہی کا مفہوم ہے یہ گواہی کا قسم جو مفہوم کا پایا جانا ہے یہ خود قرآن مجید نے اپنی آیات سے بازے کر دیا اب میں چاہتا ہوں کہ جو فرائیس کالرز نے جو اس حصے کی تعویل کی ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کروں لیکن میں اس کے لیے جو ہمارے جو کرنٹ فرائیس کالرز ہیں استاذ زیوید عمد راملی ان کی تفصیل پر ریلائے کروں گا کیونکہ اس کو انہوں اندرہ تفصیل سے بیان بھی کیا ہے اپنے ہم اور آپ اس سے آہ اگر واقف نہیں ہے تو اس کی تھوڑے سی ریڈنگ سے آپ سے مزید واقف ہو جائیں گے کہ کس طرح سے وہ اس کو اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ یہاں مراد کسی بھی لحاظ سے فرشتے ہیں دیکھئے وہ اس ترجمہ یعنی آہ وہ انہوں نے ترجمہ میں اس کو کھول دیا اور ترجمہ یہ کہ ہوائیں گواہی دیتی ہیں جر سے اکھارنے والی اور وہ بھی جو بہت نرمی سے چلتی ہیں اب دیکھیں یہاں پہ نازعات کا جو موصوف ہے نازعات کا جو ناؤن ہے انہوں نے کیا لیا فرشتے الملائکہ الملائکہ تو نازعات ہے ملک النازعات بہت ترجمہ یہ کریں گے استاذ ہی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو ریا ہے ریح کی جمع ریا ہے ریا کا مطلب ہے ہوائیں تو ریاہ النازعات یہاں مراد ہے تو ریاہ جو ناؤن ہے وہ حصف ہے وہ جو فرشتوں کا ناؤن حصف ہے اور اس کی جو صفتیں آئیں ہیں جیسے کہ انہوں نے اس کو بیان کیا وہ دوسرے مقامات پہ دیکھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ جو ان لوگوں پہ جو معذب قومیں ہیں جن پر عذاب آیا جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھئے قوم عاد ہے یا قوم سمود ہے ان سب پہ اور یا قوم لوت ہے ان پر برسات ہوئی ان کے اندر ان پر بہت ہواوں کے تصرفات تھے کہ وہ ہوائیں تھیں کہ جو بادلوں کو لے کی آئیں ان بادلوں وہ برس پڑے اور ان پر برسنے کے بعد ان کو تہبالہ کر دیا یہ وہ قومیں تھیں کہ جن پر رسول بھیجے گئے تھے اور ان ہواوں نے اس لطالہ کے اس حکم پہ جب ان قوموں کو تباہ کیا جنہوں نے لطالہ کا جانتے پوچھتے ہیں ان پر رسول کا انکار کیا تھا اور سزا بکتی تھی تو یہ جو دنیاوی جزا و سزا ہے جو ان ہواوں کے ذریعے سے جو ہواوں کے تصرفات ہوئے ان کے ذریعے سے اس دنیا میں آئی ہے اور ان معذب قوموں کو تباہ کیا گیا ہے یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ روز آخر ہونے والا ہے یہ چونکہ قرآن مجید کا ایک ایسا مضبون ہے کہ جو ان قسموں سے بھی واضح ہوتا ہے کیونکہ یہ قسمیں وہ ان کی خال میں یہ جن صفات کو بیان کر رہی ہیں وہ فرشتے نہیں ہیں بلکہ ہوایں ہیں کیونکہ یہ جو جتنی بھی آپ ابھی میں آگے ان کی بات کو پڑھ کے بتاتا ہوں تو شاید اور واضح ہو جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہوایں مراد ہیں اور یہ ہواوں کا جو تصرف ہے وہوں کا جو امپیکٹ ہے ان قوموں پہ جنہوں نے رسول پہنکار کیا یہ اس کی طرف اشارہ ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جو فرائی سکولرز کی اپروچ ہے اس میں نے بتایا کہ جگہ جگہ جو سابقہ جو انشنٹ اقوان ہیں قومی آدھ ہے قومی سمود ہے قومی لوت ہے اس طرح سے قومی شریب ہے ان سب پر یہ جو عبر و بارہ کے تصرفات ہیں یعنی بادل اور بارش کے ذریعے سے یا سائکے کے ذریعے سے تھنڈر بورڈز کے ذریعے سے ان کو تباہ کیا گیا اور یہ تباہی کس لیے کی گئی کہ ان کو بتایا جائے کہ دنیا میں اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو دنیا میں پانشمنٹ مل جائے گی تاکہ جو پوسٹ پروفیٹک میریٹ میں لوگ زندہ ان کو پر چل جائے یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں پانشمنٹ مل گی ان کی اکانٹیبیلٹی ہوئی ہے ان کا ایک لیسے ڈی آف ججمنٹ ہے جو یہاں پیش آیا ہے اب ایک گریٹر ڈی آف ججمنٹ ہے جس کے لیے ہم سب کو منتظر رہنا ہے یہ وہی قرآن کا وہ مضمون ہے جو تفصیل سے جگہ جگہ بیان ہوا ہے جو یہاں ایجاز کے ساتھ بریوٹی کے ساتھ قسموں بیان ہوا ہے یہ وہ اس کو بیان کرتے ہیں اور دیکھئے جب اس کو بیان کرتے ہیں تو میں ان کا اقتباز ذرا آپ کے سامنے بکیا حصہ بھی اس کا پڑھ دوں تاکہ آپ سامنے اس کی تفصیل بھی آ جائے یہ ہم نے ابھی جو میں تجوہ پڑھا ہے میں اسی کو پہلے تجوہ مکمل ہو جائے گا پھر میں ان پر تھوڑا سا لوگ اہم حصہ حاشیہ کا وہ بھی پڑھ لیں تو پہلے دیکھئے وہ نازعات غرکہ تجوہ نے کیا کیا وہ ہوائیں جو ہوایں گواہی دیتی ہیں جو جڑ سے اکھاڑتی ہیں تو نازعات غرکہ اصل میں وہ ہوائیں ہیں جو جڑ سے اکھاڑتی ہیں اور وہ بھی جو نرمی سے چلتی ہیں یعنی وہ نرمی سے ساتھ چلتی ہیں اچھا ابھی اس کا تجوہ مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کی تھوڑا حصہ دیکھیں گے کہ یہ تصیل کیا ہے اس کے بعد دیکھئے کہ وہ نازعات غرکہ وہ ناشت آت نشتہ یہ تو دوسرا تھا اور یہ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ فَالصَّابِحَاتِ سَبْتَا فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَا اور فضاؤں میں تیرتے دوڑتے پھر ان سے سوری یہ اوپر کو حصہ کر رہے گئے وَالنازعات غرکہ وَالناشت آت نشتہ فَالصَّابِحَاتِ سَبْحَا یعنی وَالنازعات غرکہ وَالناشت آت نشتہ تجمعہ آپ نے پڑھ لیا کہ وہ ہوائیں گوائی دیتی ہیں جرسے اپھارتی ہیں وہ بھی جو بہت درمین کے ساتھ چلتی ہیں پھر فَالصَّابِحَاتِ سَبْحَا یعنی اور ہواوں میں تیرتے دوڑتے وہ جو بادل ہیں یہاں وہ مراد ہیں اور اس دوڑ میں وہ کیا کرتے ہیں فَالصَّابِحَاتِ سَبْکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں فَالصَّابِحَاتِ حَكَمْ کی تدبیر کرتے ہوئے بادل بادل گوائی دیتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گی گویا کہ یہ استاذ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا جو دلیل ہے یہ آیتیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ جو ہوایں ہیں جو یہ اور یہ اور یہ کرتی ہیں اور اس کے بعد جو بادل ہیں جو آگے بڑھ کے ان ہواوں کو اپنے دوش پر اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور وہ بادل جو ہیں وہ مل کر اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں اور دنیا میں ایسی قوموں پر آفت ڈھاتے ہیں جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا یہ یہ بتا رہا ہے کہ اے قریش تم کو جو وارننگ دی جاری ہے وہ سچی ہے کیونکہ یہ صحیح ہے وہ ان کی نزدیک ہے اس کے مخاطب قریش ان کو بتایا جارہا ہے کہ تم بھی رسول کی قوم ہو تمہارے سامنے بھی یہ پیغمبر کھڑا ہے تو جس طرح پچھلے رسولوں کا انکار نے ان ہواوں کے انہیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کرنا پڑا اس نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے حکم دیا کہ ان ہواوں اور ان بادلوں کو بلکل چھوڑ دیا جائے ان اقوام پہ تمہوں نے ان کو تہوالا کر دیا تیس تیس کر دیا یہ آپ اس پہ متنبیر ہیں یہ آپ کا بھی یہی حشر ہوگا تو یہ وہ قرآن میں رسالت ہے جس کو قرآن میں جگہ رہا بیان ہوا جس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی تفصیل آئی ہے اب ذرا تھوڑا سا یہ حاشیات دیکھ لیں اس سے آپ کو اور بھی طرح رسائز طریقے سے اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اس حاشیے میں جو بات وہ کیا ہے اصل میں نازعات آیا ہے اصل میں لفظ کیا ہے نازعات آیا ہے سورہ کمر کی آئر بیس پہ فرمایا یہ وہی کیونکہ یہاں پہ آجاز آگیا ہے کا لفظ آگیا ہے تو نازعات کا لفظ آگیا ہے تو ادھر بھی اسی طرح کا تنزعوں کا لفظ آگیا ہے بتا رہے ہیں کہ یہ اسی فیل تنزعوں سے سمسفت ہے ان نازعات جو ہے وہ نزعینزعوں سے سمسفت ہے غرقہ کا نصف مستر کی وجہ سے یعنی مستر کی وجہ سے مطلب ہے یہ تاقید کی وجہ سے ہے اور اسی وجہ سے یہ آپ اس کو چھوڑ بھی دیں مراد یہ ہے کہ یہاں یہ ہوائیں ہیں جو جر سے اکھاڑ دیتی ہیں اور پھر یہ دوسری جو ہوائیں ہیں کونسی جو نرمی کے ساتھ چلتی ہیں اصل میں ناشتات سے یہ نشتہ سے ہے جس کے معنی ہیں کسی کام کو نرمی کے ساتھ کرنے کے یہاں کرینہ دلیلہ کی نرم روح اور آہستہ خرام ہواوں کے لیے استعمال ہوا ہے سورہ ذاریات یعنی جو کہ قاون نمبر سورہ ہے اس کی آیت نمبر تین میں اسی مضبون کے لیے فلجاریات یسرہ کے الفاظ آئیں ہیں استاذ امام لکھتے ہیں استاذ امام سے مراد کون ہے استاذ مینہ حسن اسرائی وہی کہتے ہیں کہ یہ عمر واضح رہے کہ تند اور نرم روح ہواوں کے عمل کی ظاہری نویت اگرچہ الگ تھلگ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اجائب تصرف کی نشانیں دونوں کے لیے ایک اندر نمائیا ہیں سورہ ذاریات میں سیاہ کے کلام اور ہے اس وجہ سے ہوا کی نرم روی کا ذکر بارش کے مقدمے کے طور پر آیا ہے یہاں اس کا ذکر مستقلاً ہوا ہے اس وجہ سے یہ رحمت اور نقمت دونوں کو محتمل ہیں رحمت کا کیا مطلب ہے مرسی نقمت کا کیا مطلب ہے عذاب دونوں کو محتمل ہونا ہے دونوں شامل ہیں اس میں رحمت کے لیے اس کا محتمل ہونا تو بالکل واضح ہے یعنی رحمت جب ایک ہوا نرمی سے چلے گی تو ظاہر رحمت تو بنے گی وہ کہیں بہت واضح ہے کہ ہوا کی مروحہ جمبانی ہی زندگی اور راحت کا باعث ہوتی ہے یعنی رواج ہوا جب آہستہ چلتی ہے نرمی کے ساتھ چلتی ہے تو آپ کو نشاط محسوس ہوتا ہے لیکن اس کا رحمت یا نقمت بننا کلیت اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ چاہتا ہے تو بعض اوقات اس کی نرم روئی کو بھی عذاب بنا دیتا ہے چنانچہ آگے حضرت موسیٰ اور فیرون کی ساتھ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ریڈ سی کو انہوں نے ایک لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا تو وہ ہواوں کے سریعے سے کیا تھا بائبل میں اس کا ذکر ہے اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے تو وہی ہوا ہی اس کا باعث بنی تھی آپ اس کو دیکھیں وہ اس کو کس طرح سے بیان کریں اس کو دیکھ لیں یہ بیان ہوئی اس سے حقیقت کی تصدیق ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تند پوربی یعنی پوربی ہوا کے تصرف سے نجات دی اور اس ہوا کے سکون کو فیرون اور اس کی فوجوں کی تباہی کے ذریعہ بنایا یعنی وہی ہوا جب تیز چلی تو اس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جو بہر احمر ہے ریڈ سی ہے اور جب اس کو اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا تو وہ دونوں جو سائز تھی وہ مل گئیں اور وہ فیرون کے جو فوج ان کی تباہی کا باعث بن گئیں تو وہی ہوا ہے جو ایک تلحاظ سے تیزی اور اس کی آہستگی ہے وہ کس طرح سے تباہی کا باعث بن رہی ہے اصل میں صابحات کا لفظ آیا اب یہ آگے جو تیسری کا اس کا ذکر ہے اس سبا کے معنی کیا ہے تیرنے کے بھی آتے ہیں ہواوں کے ساتھ اس کا ذکر اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بادلوں کی صفت کے طور پر آیا ہے اس کی جو اس کی جو صفتیں جو دو صفتیں اس کے بعد مذکور ہوئی ہیں وہ فے کے ساتھ آئی ہیں اور یہ واضح قلینا ہے کہ یہ دونوں صفتیں اسی کی ہیں اور اس میں بہم دگر ترتیب بھی ہے یعنی آپ دیکھئے یہ جو فے کے ساتھ آئی ہیں یعنی اس کو اگر آپ دیکھیں تیسری قسم آئی ہے وہ فے کے ساتھ آئی ہے یہ پچھتے سفے پہ تھی اور پھر فے سے آئی ہے اور پھر تیسری بھی یہ فے سے آئی ہیں یہ فے وہی کہتے ہیں یہ بتا رہی ہے کہ کیا یہ بتا رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک ہی چیز کی صفتیں ہو سکتی ہیں جب یہ فے آئے گی تو پھر یہ سیم ناؤن اور وہ کہتے ہیں پہلے جو ناؤن تھا وہ ہواین تھی یہاں پہ ناؤن کیا ہے بادل کلاوڈز تو یہ ایک ہی صفت ایک ہی ناؤن کی تین صفتیں ہیں اور دوسرا وہی کہتے ہیں ان میں ترتیب پائے جاتی ہے یہ سیکنس میں ہیں فسابی ہاتھ سبحہ کا مطلب ہے فضاؤں میں تیرتے ہوئے تیرتے دورتے پھر اس دور میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے سبکت کرتے اور پھر حکم کی تدبیر کرتے یہ تینوں سٹیپس ہیں جو بیان کرتے ہیں فسابی ہاتھ سبحہ فسابی قاتھ سبکہ فالمدبرات اعمرہ یعنی فسابی ہاتھ کا مطلب ہے وہ تیر رہے ہیں سابی کاتھ کا مطلب ہے they are taking lead اور مدبرات کا مطلب ہے they are deciding matters so there is not only they not only belong to the same noun but there is a sequence in them as well کہ پہلے یہ ہوا فسابی ہاتھ پھر سابی کاتھ پھر مدبرات the sequential بھی ہے اور یہ خود عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جب اس طرح سے ناؤن میں بیان ہوتے ہیں وہ فے کے بعد تاقیب ہوتی ہے یعنی فے کے بعد وہ جب آ رہے ہوتے ہیں تو they qualify the same noun آپ ان کو الگ الگ نہیں لے سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے ملات فرشتے ہیں اس سے ملات دھوڑے ہیں اس سے ملات رات ہیں نہیں پھر آپ نے جس کو پہلا آپ نے لے لیا ہے بقیہ دوبی عربیت کے اسلوب کے لحاظ سے وہ ہی ہوں گے اگر آپ نے اس کو لے لیا ہے بادل کو فسابی ہاتھ کو تو سابیخات اور مدبرات وہ بادل ہی ہوں گے یہ اس کا انہوں نے بات کو بیان کیا ظاہر تھوڑی سی انٹریکٹ بات ہے لیکن آپ توجہ کریں گے تو امید انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اس کے بعد دیکھئے وہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ وہی بات ہے جو سورہ زاریات کی آیت تین اور چار میں فل جاریات یسرہ فل مقسمات امرہ کے الفاظ میں اور سورہ مرسلات کی آیت چار میں فل فارقات فرقہ فل ملقیاتی ذکرہ کے لفظوں میں بیان ہوئی ہے یہ اصل میں صرف وہ پیرلز بیان کر رہے ہیں کہ اس کی مثالیں جو دوسری سورتوں بھی کیسے ہیں اس کے بعد دوسری دو سورتیں کونسی ہیں ایک سورہ زاریات اور دوسری سورہ مرسلات پھر وہ کہتے ہیں کہ فل مدبرات امرہ کے بالکل وہی معنی ہیں جو فل مقسمات امرہ کے ہیں یعنی وہ تقسیم کرتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ استاذ امام نے استاذ امینہ سنسلائی کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے فسابقات اس سبقہ کے الفاظ بادلوں کی اس بھاگ دوڑ کی تصویر پیش کر رہے ہیں جو فضاء میں اس وقت نمائیہ ہوتی ہے جب ان کے مختلف دستے ایک دوسرے پر سبقت کرتے دیکھے جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ سب اپنی غیبی حاکم کے حکم کی تعمیل میں سرگرمے تگاپو ہیں اور ہر ایک اس بات کا عرض و مند ہے کہ امتصال عمر میں اول نمبر اسی کا رہے بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہ اس کو بتایا استاذ امینہ سنسلائی کو بتایا کہ دیکھیں یہ تصویر ہے جیسے جو بادل ہیں وہ نمودار ہوئے ہیں اب چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کرنا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے درمیان ریس لگ رہی ہے ایک دوسرے آگے جانے ہی کوشش کر رہی ہے تصویر کا شیط ایسی نظر آتا ہے کہ when they are floating in the air آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دوسرے سے آگے جانے ہی کوشش کر رہا ہے as if اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں they want to take lead تو یہ کہتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اس کی تصویر بیان ہوئی ہے تو پہلی جو دو قسمیں ہیں وہ ہواوں کی ہیں اور جو اس کے بعد تین قسمیں جو آ رہی ہیں جو فصابی ہاتھ شروع رہی ہیں وہ بادلوں کی ہیں اور یہ ہوا و بادل اصل میں ایک ہی بات کے دو رخ ہیں کیونکہ ہوا و بادل مل کے ہی وہ طوفان لے کے آتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ قومیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں تو یہ اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جب اس کو تفصیل سے پیش کیا تو اس کو relate کیا ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ بتاتے ہیں کہ یہ کس بات پر قسم گوائی دی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بادل گوائی دیتے ہیں کہ جس چیز کا نہیں ہوا یہ انڈسٹوڈ ہے اس کو انہوں نے یہاں پہ بیان کر دیا اور کیا کیا ہے کہ یعنی تاریخ میں اپنی ان سرگزشتوں سے گوائی دیتے ہیں یہ قوموں کے لئے کبھی عذاب اور کبھی رحمت بن کر برستے ہیں اب وہ جو کہتے ہیں کہ جو پہلو ہے گوائی کا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہواوں اور بادلوں کی گوائی یہاں قسم کے سلوپ میں بیان ہوئی ہے یہ ان قسم کا مقسم علیہ ہے جو اصل میں بربنائے وضاحت کرینہ حص ہو گیا ہے یہ بربنائے وضاحت کرینہ حص ہو گیا ہے اس سے کیا مطلب ہے کہ ایک چیز جو کرینے کی بنیاد پر کرینہ کیا ہے انڈیکیشن حص ہو گیا سپریس ہو گیا یعنی یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوا کہ یہ ہوایں اور یہ بادل یہ کرتے ہیں تو یہ کس بات پہ گوائی دیتے ہیں وہ اس بات پہ گوائی دیتے ہیں کہ یہ جو عذاب کا عوادہ آپ سے کیا جا رہا ہے یہ آ کے رہے گا اس کو آپ نے تو یاد کریں کہ مفتی شفی نے اس کو ایسے بیان کیا ہے کہ ہم فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں جو یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ قیامت آ کے رہے گی وہاں وہ قسم سے اپروچ کر رہے ہیں فرشتوں کی اور ایک تحکمانا اندازم میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریں قیامت آ کے رہے گی بات یہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ عذاب جو بیان کیا جا رہا ہے وہ آ کے رہے گا فرق یہ ہے کہ وہاں وہ تحکم ایک فورس فل سٹیٹمنٹ ہے یہاں دلیل ہے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ ہواں کے تصرفات ہیں یہ پچھلی قوموں میں ہوئے ہیں یہ سارے ہوایں ہی تھیں جنہوں نے فیرون کو تباہ کیا یا قومیات کو یا قومی ثبوت کو اس طرح سے تباہ کیا یہ آج بھی اس کام کی منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے یہ تمہیں بھی تباہ کر دیں قریش کے لوگ اگر تم مان کے نہیں دوگے تو تمہارا بھی یہ حشر ہوگا اس وجہ سے یہ مت سمجھو کہ تم آزادی سے اپنے معاملاتوں کر سکو گے تم خدا کی اس وقت جکڑ میں آگئے ہو تو خوادین ذرات یہ اپنی بات کو میں اب یہاں ختم کرتا ہوں یہ کہہ کے کس سے آپ کے واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ جو حصہ ہے یہ کس طرح سے اگر آپ اس کو ایک سکول آف تھوٹس انٹرپیٹ کریں تو اپنے اندر کیا مفہوم رکھتا ہے اگر آپ دوسری سکول آف تھوٹس انٹرپیٹ کریں تو یہ اپنے اندر کیا پہلو رکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں جیسے میں نے کہا کہ دونوں جو سکول آف تھوٹ کے دلائیلی میں نے کوشش کیا آپ کے سامنے آ جائے اس کی جو افکسی ہے یا جس کی بارے میں جو انٹرپیٹیشن ہے وہ آپ خود تیہ کر سکتے ہیں مقصد صرف یہ تھا کہ ان دونوں اپروچس کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے نتیجہ دیکھیں بہرحال دونوں کا ایک ہے کہ دونوں اپروچس یہ بتا رہی ہیں ان کے قیامتی کے بارے میں ثبوت دیا جا رہا ہے لیکن ثبوت ایک قسمیہ انداز میں دیا جا رہا ہے کہ تحکم کے ساتھ بنوایا جا رہا ہے اور دوسرے میں اس دلیل کا پہلو ہے جو بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مہم پہلو ہے کہ لنگویسٹکس کے اندر جب فے آ جاتی ہے کسی پہلے ناؤن کو کالیفائی کرنے کے بعد آئندہ صفتوں کے ساتھ تو اٹھ کے ناؤن چینج ناؤن فر ناؤن پھر وہی رہتا ہے لنگویسٹکلی آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تاقیب کا نام کا مطلب ہے کہ اب یہ اسی کو فالو کرتے کرتے آگے جا رہا ہے تو میں یہاں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لئے حاضر اسلام علیکم ڈاکٹر شداد اور تمام پارٹسپنٹس کو بھی اسلام علیکم آپ نے بہت ہی تفصیل سے آج سورہ نازیات کی پہلی پندرہ آیات کا تکابی مطالعہ کروایا ہے اور سب سے خوبصورت چیز جو ایک اور سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ شہادت قسم کے مفہوم میں بھی آ جاتی ہے یہ ایک اہم نقطہ تھا جو کہ واضح ہوا آپ نے جس طریقے سے اس کو اکسپین کیا ہے we are all just enjoyed it very well بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو واضح کیا ہے تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پہلا سوال ہے ریاض صاحب کا ریاض پلیز اپنا سوال کیجئے اسلام علیکم ڈاکس صاحب یہ تو کلیر ہے کہ پانچ صفات کا جو کلیر ہے پانچ صفات جو آپ نے بھیان کی ہیں لیکن جو پرابلم ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا ناؤن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں اور پراہی سکول والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا اور بادل ہیں لیکن اب ہم دیکھیں ان کا مخاطب جو ہے اگر وہ قریش ہیں تو قریش تو وہ فرشتوں پہ بھی بلیف کرتے تھے تو آپ اس کو کیسے کہیں گے کیونکہ اگر ان کے سامنے پیش کیا جائے تو ان کے سامنے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے ان کے جب یہ بیان آیا ہے تو ان کے ذہن میں پہلے ہوایں آئیں آئیں یا فرشتیں آئیں وہ ایکشلی میں اس لیے آپ سے کہا کہ آپ قرآن کے جو بقیہ مقامات کو نکال کے دیکھیں تو قرآن مجید میں جہاں پہ قانون رسالت بیان ہوا ہے وہاں پہ جگہ جگہ ہواوں کے تصرفات کا اور بادلوں کے تصرفات کا ذکر ہوا ہے کہ قوموں کو تباہ کیا گیا فیرون کی قوم کو آدھ کی قوم کو سموک کی قوم کو تو خدا والدالہ نے انہی ہواوں اور انہی جو بادلوں کی کو پٹھا کر کے ان کے ذریعے سے عذاب دیا گیا اور جنگہ قرآن قانون رسالت ایک پامال مضموط ایک ایسا مضموط ہے قرآن مجید جگہ جگہ پہ بیان ہوا ہے یہ اسی مضمون کو قسمیہ اسلوب میں بیان کرنا ہے اور اگر آپ اس کو مزید دیکھنا چاہیں تو چونکہ تفسیر بھی روایہ کے سکولرز کہ ہاں اصول یہ نہیں ہے کہ وہ لنگوستکلی چلتے ہیں ان کی ہاں بعض روایات میں یہ آ گیا ہے کہ یہاں پہ مراد فرشتے ہیں اور میں سے کوئی روایت بھی ایسی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے لیتے ہیں تو اس ویے سے ان کی جو پروچ ہے وہ لنگوستک کے بجائے ٹیکسٹوال کے بجائے آپ یوں کہہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایکسٹرا ٹیکسٹوال سورسز پر علی کرتی ہے تو بعض روایات میں چونکہ وہاں ذکرہ آ گیا ہے تو انہوں نے لے لیا کوئی اس کی دلیل بیان نہیں کی اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ فرشتوں کو اس کو مفہومے لیا جائے گا تو یہ ساری صفات پھر اسکرین کرنا چاہیے پھر آپ کو ترجمہ کرنا پڑے گا ان فرشتوں کو سامنے رکھ کے ان ساری صفات کا تو جو آپ ترجمہ کریں گے تو اس کے انتیجے میں وہ محض ایک تحکم بن جائے گا یعنی محض ہی بن جائے گا کہ فرشتوں ایک قسم کھا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے تو وہ کبھی آپ کو یہ اسلوب قرآن میں باقی مقامات پر نہیں ملے گا یعنی باقی مقامات پر آپ کو یہ جگہ جگہ ملے گا کہ آپ کو ہوا اور بارش اور سائکہ اور کڑک اور جیسے سورہ کمر میں آپ دیکھئے تو آپ کو سائی ون قوموں کی جو سرگزشتیں ہیں ان کی جو تباہی ہے وہ بیان کی گئی ہے اسی عبر و بارہ کے تصرف تو اس وجہ سے یہ ایک سپورٹنگ ایویڈنس ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہاں مراد اور پھر دیکھیں تصویر کا چیز ہو رہی ہے کہ جو بادل ہیں وہ بادل ہی تیرتے ہیں ہوا میں یعنی تیرنا فرشتوں کا یہ تو ایک غیر ماری چیزیں ہمیں نہیں پتا کہ فرشتیں تیرتے ہیں کہ نہیں تیرتے تیرتے ہی ہو سکتے ہیں لیکن کبھی بھی اوبزوربل چیز نہیں ہے یہاں پہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں ہواوں کی وہ اوبزوربل ہیں ساری یعنی یہ نازعات غرقہ کا مطلب ہے وہ جو جڑ سے تباہ کر دیتے ہیں کسی چیز کو اور قریش کو معلوم ہے کہ جب ہوا اور طوفان آیا کس طرح سے جڑ کے اسے اور کار پھینکا اور یہ معلوم ہے کہ جب ہوایں نرم چلتی ہیں تو وہ ہواوں کی نرمی سے وہی فیران کا معاملہ مراد ہے کہ جب تیز ہوا چلی تو وہ جو دریا تھا وہ دو حیثوں میں تقسیم ہو گیا اس تیز ہوا نے اس کو تقسیم کیا رکھا تاکہ حیث موسیٰ اور ان کے ساتھی وہاں سے گزر جائیں اس کے بعد ہوا نرم ہو گئی تاکہ وہ جو دونوں سائیڈز ہیں دریا کیوں مل جائیں وہ نرمی سے کیا ہوا کہ جب فیران کی فوجیں گزری ہیں تو یہ ساری وہ عبزروبیل ریالٹیز ہیں جس سے قریش وراقب ہیں پھر جو آگے تین قسمیں ہیں جو بادلوں کی ہیں جو قواہی پیش کی گئی ہے اس میں بھی آپ دیکھئے کہ جو پیرلل سورتیں ہیں وہ بالکل ہوئی بات بیان کریں اسی وجہ سے انہوں نے بار بار سورہ زاریات اور سورہ مرسلات کو کوٹ کیا ہے کہ دیکھئے وہاں پہ یہی بات ہے مقسمات امرہ کے مفہوم میں بیان ہوئی ہے یہاں پہ مدبرات امرہ ہے یعنی یہ متدبیر امور کرتی ہیں وہاں پہ تقسیم امور کرتی ہیں تو اس طرح سے پیرلللز بھی یہ بتا رہے ہیں اور قرآن مجید کی جو ایک جنرل سینس ہے کہ جس میں آپ جب گوہی کی طور پر یہ جیسے کو پیش کرتے ہیں تو وہ ایک ابزرول ریالیٹی ہوتی ہے وہ غیر مری ریالیٹی نہیں ہوتی فرشتے کی گوہی جو ہے وہ ہمارے لیے غیر ہونے کو وہ ہے لیکن we cannot observe that تو یہ مختلف پہلو ہیں بہراللہ آپ ان میں سے کسی کو بھی تجیر دیا سکتے ہیں جی ڈاکٹر شداد میں پاس اس سے کوئی اور ریس ہے تو نہیں ہے بیڈ آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے آج کے سیشن پور ان تمام چیزوں کو explain کیا ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ جو آپ نے روایات ہیں کوئی آپ کی نظر سے بھی گزری ہیں یا صرف اقوال ہیں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں تبری کو نکال کے آپ لیکھیں گے تو وہ زیادہ اقوال ہیں اور وہ اقوال چونکہ آگئے ہیں کسی تابعی کی وجہ سے تو جہازہ آپ نے اس کا محکوم لے لیا جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے جو زبان ہے وہ جس اسلوپ میں چلتی ہے اس کے اندر کیونکہ قرآن مجید اپنی بات کو یا دوسرے کے منوانے کو ہمیشہ دلیل کے ساتھ پیش کرتا ہے قرآن کا اسلوپ یہی ہے اگر آپ مفصل صورتوں میں دیکھیں گے تو وہ توحید کی آخرت کی اللہ تعالیٰ کے قیامت کی جو دنیا میں اس نشانیاں ہوئی ہیں لیسے ڈیز آف جیجمنٹ کی طریقے پر ان کو دلائل کی طور پر اس نے پیش کیا ہے دیکھیں یہ دلیل ہے اس چیز کی قیامت ہو کے رہے گی تو یہ وہ مفصل ہیں اسی کو مجھول انداز میں ان قسموں کو اپنے ڈال دیا گیا ہے کیونکہ دیکھیں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو سٹل طریقے سے معاملات کو سمجھتے ہیں جیسے شیر بہت سٹل ہوتا ہے بہت جڑا ہوتا ہے اس میں بریوٹی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نصر کے طریقے پر سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ دونوں ہی اسالیب جمع ہو گئے ہیں تاکہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے بریوٹی کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت ہے وہ ان قسموں سے اس بات کو اپریشیٹ کر لیں جو نصر کے طریقے پر تفصیل سے چیز کو سمجھنا چاہتی ہے وہ نصر اسلوب میں جو قرآن میں اور سرط میں موجود ہے اس سے اپریشیٹ کر لیں تو بسیکلی قرآن مجید چونکہ ہمیں دونوں طرح کے ذہن دنیا میں موجود ہوتے ہیں ان کو چاہتا ہے کہ دونوں ہی کو ایڈریس کیا جائے دونوں کو ایک فوڈ فور تھوٹ دیا جائے تو ورنہ تو وہ کسی ایک کو اڈاپ کر ستا تھا جو مزید اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے مرسیفل ہیں کتنے ہمارا خیال رکھنے والے ہیں کہ وہ ہر طرح کی طبیعت ہر طرح کی مزاج ہر طرح کی دماغ رکھنے والے کے لیے وہ انہیں کوئی چیز قیامت کے حوالے سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ یہ نہ کہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی جی بہت خوب اگلا سوال ہے آسف گمرا صاحب کا پلیس اپنے سوال کیجئے جی اسمال ماشارہ ڈاک صاحب بیری بیل صاحب بیری بیرے بیری 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 مجھے جب یہ تمام صحابہ سے اور تمام طابعین وغیرہ سے جو اقوال سبرین نے یا پھر اس کے بعد ابن قسین نے لیا ہیں تو چونکہ صحابہ وغیرہ وہ تو عربی زبان میں ماسٹری رکھتے تھے تو اس وقت یہ پہلو ترجم راہا ان کی نظر سے کیسے عوجل رہا جو ہم سمجھ رہے ہیں ورسم جز کے مقینا اور اسے سے خرش کر رہے ہیں ایاتوں سے آپ نے تو اجتے ہیں دیفنیٹلی میک مور سنس بہت اچھے طریقے سے بتا ہے ایسا دیو آپ کو میں یہاں جی رلیے ہوئے ہیں اور یہچہ جہاں طابعین کے اقوال ہیں وہ اقوال سے پہنچے ہیں بہت ساری روایات اس میں ہم مناسے اور پھر یہ بات ہے کہ دیکھئے ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو اور اس کے پیغمبر کی بات تو ماننے کے مکلف ہے کیونکہ وہ بہر زبانے وہی سے ہوتا ہے وہ خدای بات ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہیں وہ نحن الرجال و ہم الرجال والی بات ہے کہ وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں دلیل سے ہم ایک بات ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ صحابہ نے اس سے کوئی مختلف سمجھاؤ کیونکہ دیکھئے صحابہ کی بہت ساری جو اقوال ہیں وہ ہم تک پہنچے نہیں ہیں زرادہ عبداللہ ابن عباس کے پہنچے ہیں جو ایک کم سندھ صحابی تھے اس زمانے میں بعد میں انہوں نے اسے تصفیر بھی لکھی تو وہ جو لوگوں نے جمع بھی کر لی اس وجہ سے صحابہ نے کوئی مختلف مفہوم لیا ہو کچھ چیزیں جو تھی ان کی ٹرانسپیٹ ہو کے ہم تک صحیح نہیں پہنچی کچھ ایسی ہیں کہ جو انہوں نے کہی نہیں اور ان سے منصوب کر دی گئی اور کچھ وہ ہے جو تابعین نے بیان کی ہیں اور اگر آپ نے تابعین جو صحابہ کے شاگر تھے تو آپ دیکھیں گے کہ اب اتنا اختلاف نظر آئے گا ان کا افس میں کہ اس میں پھر یہ ضرورت ہے کہ کوئی کوئی میزان ہو جو خود قرآن کی لینگویجی ہو سکتی ہے جو ڈیسائیڈ کریں گے دیکھیں نا ابھی آپ نے کسیر نے بتایا کہ ایک آیت میں انہوں نے کہا یہ تین مراد ہو سکتے ہیں رات بھی مراد ہو سکتی ہے گھوڑے بھی مراد ہو سکتے ہیں پھر کشتیاں بھی انہوں نے ایڈ کر دیا پھر انہوں نے پرشتے بھی ایڈ کر دیا اب بھئی یہ ڈکشنری میں یہ سب ہو سکتا ہے لکھے ہوئے ہیں یہاں کیا مراد یہ ہے سنپر جو ایک عربي تو بہتر ان کی زبان تھی اور اور عرف عام میں جو لف ایک معنی یوز ہوتا ہے بے شک اس میں بہت ساری چیزوں میں قرآن میں اس معنی میں نہ بھی یوز ہو رہا ہے اس معنی میں معنی یوز ہو رہا ہے ہمیں اس کو کونٹیکسٹا لی دیکھنے سے زیادہ امدازہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اگلا سوال جے کے کا ہے میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ پہلی بات دے کہ کامن مین کے لیے کلاس نہیں ہے تو کامن مین کو تو میں ایڈوائز کروں گا وہ کسی بھی تجمہیں اور تفصیل کو پڑھیں یہ تو قرآن کی باریکیوں میں جانے والی بات ہے اور میں دونوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک جو سنر ہے وہ روایت کو دیکھتا ہے کہ کسی آیت کی تشریف میں یہ روایت کیا کہتی ہے یہ روایت میں ضروری نہیں کہ نبی سنسان کی بات ہو بلکہ وہ اقوال صحابہ ہو سکتے ہیں وہ اقوال تابعین ہو سکتے ہیں اور دوسرا سکول جا ہے وہ زبان سے اپروچ کرتا ہے اور ٹیکشل اپروچ ہوتی ہے یہ وجہ ہے اور اس کی معنی دونوں کے آپ کو تفصیلی بتا دی ہے کہ کیسے وہ دونوں ڈیفرنٹلی اٹرپیٹ کرتے ہیں شکریہ اگلا سوال نوشات چفکت آپ کا ہے پلیز انمیوٹ یور مائک اور اپنا سوال کیجئے رابہ لگن ڈاکٹر 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 لن есть موصور獃 دوسرا کہ مغ Genesis توریم ہن pil praticamente شامل ہم کچھ نہ Built ان پوچ گ سے ڈنے sur to various meanings in the same word. Thank you. Excellent lecture, Dr. Abdel. در میں دیکھئے وہ ایک اور طرح سے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا جو grandur ہے وہ ہی بتاتا ہے کہ اس کا ایک سے زیادہ مطلب نہیں ہے. It has so many meanings. It has such depth کہ آپ یہ بھی مطلب لے سکتے ہیں. یہ بھی مطلب لے سکتے ہیں. وہ اس کو قرآن کا ایک positive سمجھتے ہیں. contribution. تو یہ تو بھی وجہ ہے کہ ہم آپ سے اس سے انتفاق کریں یا نہ کریں. لیکن ان کے لیے یہ قرآنی مجید کا ایک hallmark ہے. کبھی ہمارا کلام کا تو ایک ہی مطلب ہوتا ہے. We are earthlings. ہم ایک ہی بات کو ایک ہی سنٹنس میں جب بیان کرتے تو ہمارا ایک ہی مطلب ہوا ہے. یہ ہماری narrowness ہے ہماری یوں کا مجید ہے. shortcoming ہے. We fall short. لیکن اللہ میں یہاں اتنی ڈپٹ رکھتے ہیں کہ وہ یہ بھی بیان کرتے تھے ہیں. تو ان کے ہاں یہ ایک لحاظ سے it's like the part of the قرآن جس میں آپ at different times. تو اس کو ایسے لیتے ہیں. تو اس سے اتفاق بھی اختلاف تو کیا جا سکتا ہے. جی شکریہ. شویف صاحب پلید آپ اپنا سوال کیجئے. مرک صاحب میرا سوال یہ ہے کہ رامنی صاحب میڈیویل بیڈ میں اسلام تفسیر رکھتے ہیں اس کے باو جید بھی اتنے سارے تفسیر رکھی گئیں پھر بھی اتنا ڈیفرنس ہے رامنی اور پرانے تفسیر میں اس کا بہت دفعہ جواب دے چکا ہوں. کئی دفعہ یہ ایسا آیا. میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ تیکسٹ کو بنیاد نہیں بنائیں گے انٹرپیٹیشن کی اور ایکسٹرہ تیکسچول سورسز یا ایکسٹرینیس تو تیکسٹ سورسز کا سہارا لیں گے تو ایسا تو ہوگا. ایک ہی ہے کہ آپ قرآن کی زبان اس کا سیاق سباق اس کا جو اسلوب ہے اس تک اپنے آپ کو رکھیں اختلاف تو اس میں بھی ہو جائے گا لیکن وہ ٹیکسٹ کا اختلاف ہوگا سمجھنے کا لیکن جب آپ ٹیکسٹ کے باہر جائیں گے اور کہیں گے جی کہ فلان نے کیا کہا فلان اور فلان اور فلان میں سے آپس پر اختلاف ہو سکتا ہے وہ صحیح علم لوگ ہیں تو پھر آپ جب سب اقوال کو کہیں گے بھیک بھیک یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ اپروچ کا فرق ہے اصل میں ہماری یہ تصصیب روایہ ہیں وہ اس کو قرآن کی ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک ہول مارک سمجھتے ہیں کہ اس کے ملٹیپل میننگز ہوں گے اور ملٹیپل میننگز بیان ہو گئے ہیں وہ اس کا ڈسٹنگٹی فیچر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی تو کمال اللہ علی کتاب کا تو یہ فرق تو اپروچ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور آپ دونوں کی اپروچ اس کو اپریشیئٹ کریں اور کسی بھی ایک اپروچ کے لحاظ سے آپ رائے کرائم کر سکتے ہیں جی شکریہ ابراہر احمد آپ اپنا سوال کیجئے سلام علیکم سر سر میرا قویشن نماز کے بارے میں ہے کیا بلا وجہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں بلا وجہ بلا وجہ نہیں کرنی چاہیے کیوں کی جائیں قرآن نے جب اس کے بارے میں کہہ دیا کہ انس صلاح کا کانت علی المقمنینہ کتاب موقوتہ تو پھر تو کوئی وجہ ہونی چاہیے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے تو پھر وقت کی پیروی کرنی چاہیے تو جب وقت کی پیروی اگر جب نہیں کی جا سکتی کوئی حضور ہونا چاہیے آپ کے پاس اور اگر سر کسی وجہ سے جمع کی بھی جائیں اگر مسالے کے طور پر اثر اور زہر جمع کی ہیں اس میں ترتیب کا تو نہیں لحاظ یعنی کہ زہر پہلے ہی پڑھنی ہے اثر بعد میں پڑھنی ہے اگر اثر پہلے پڑھ لی جائے عام اصول فطریت سائیہ ہوتا ہے جس کا وقت ہوتا ہے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں یہ ایک کامنن سنس کی بات ہے لیکن بہرحال یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ گوڑھا تو ہوگا لیکن مسال کے طور پر جماعت جماعت کھڑی ہو گئی ہم اثر کی نمبر اثر اور زہر جمع کی تھی لیکن جب اثر تائم میں جماعت کھڑی ہو گئی ہے پہلے جماعت شکریہ سیکنڈ ران میں ہمارے پاس شویب صاحب کا سوال ہے شویب پیس کو ہے اور اپنا سوال کیجئے لیکن سب میں یہ پوچھا تھا کہ میں ڈیلی اراؤن ڈھٹی کلومیٹر کالج جاتا ہوں تو اس میں صبح سے جوہر کے نماز ہے اثر کے نماز ہے اور مغربی نماز وہ مس ہو جاتی ہے مرلوح آنے جانے میں ہی اور کالج میں ہی تو اس کا کیا سلوسن کچھ بتا فقط ہے گاڑی میں جاتے ہیں یا بس میں جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں جب وقت ہو گیا ہے اگر آپ نے باوضو رہیں کوشش کیجئے اور اگر باوضو بھی نہیں دینا مشکل ہے تو آپ تعمم بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کے بعد جب وقت آ جائے گا تو آپ بیٹھے بیٹھے بس میں یا گاڑی میں یا جس سواری پہ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کو آنے جانے کے نتیجے میں نمازیں مؤخر نہیں کرنی چاہیے نمازیں جمع بھی کی جا سکتی ہیں اگر آپ جمع نہ کرنا چاہیں تو آپ اس وقت پہ پڑھ سکتے ہیں جس حال میں بھی ہیں دیکھیں قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ آپ پیدل چل رہے ہیں تب بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ آپ پیدل چل رہے ہیں یا سواری پہ ہیں دونوں صورتوں میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ تو اتنا چونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا منشاہ یہ ہے کہ بہت کم ایسے مواقع ہوں کہ آپ سے نماز چھوٹے تو انہوں نے آپ کو اتنی راہ دے دی ہے کہ یہ سیچویشن ہے کہ آپ پیدل چل رہے ہیں یا آپ سواری پہ ہیں آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے تو آپ پیدل چلتے ہوئے اور وہاں پہ پھر اس صورتحال میں قبلے کا خیال اٹنا بھی ضروری نہیں ہوگا وہ تو اسی وقت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ سٹیشن ہو کے ایک جگہ آپ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں سواری ہوئے ہیں یا پیدل چلنے میں پھر آپ جس وقت بھی جا رہے ہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اتنی زیادہ جب آپ کو کنسیشن اور ریایت موجود ہے پھر تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے لئے نمازے رہ جائیں نہیں یہ کرتا تھا کہ میرا کاللیج جو ہے ڈیلی میں تو پھر جا رہے ہوتے بس میں بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں کسی سے نرمول جی جی اوکی تینکیو سر کیونکہ کافی چھوٹتی تھی اس وجہ سے نمازے جانے آنے میں کیونکہ ٹٹی گرموٹی تو رہے ہیں میرے روم سے جب وقت ہو جائے آپ جانے پھر تو ابراہر صرف میں نے کالل ہمارہ کیونکہ کے بارے میں باہر میں ایک kwestی آپ سے پوچھا تھا وہ عبدالحمان سلمی کے بارے میں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے میں نے کہا تھا کہ وہ قرآن پاک پڑھاتے تھے اور آسم جو ہیں ان کے شاگرد ہیں تو ان کے آپ نے کہا تھا کہ ان کے اور بھی استاد ہیں آسم کے لیکن نظر جو آپ نے روایات نکل کی ہیں انہوں میں مین ٹیچر تو وہی لگ رہے ہیں کہ آسم کے جو مین ٹیچر ہیں وہ عبد الرحمان سلمی ہی ہیں تو ہم صرف ایک کلو کے طور پر اسے لے سکتے ہیں کہ روایات سے بھی یہی ثابت ہے کہ جو حفظ کی قرآن ہے وہی قرآن پاک ہے ایک صرف اشارے کے طور پر یہ تو میں آپ کو صرف تفصیل بتا رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ زورد ہو سکتے ہیں یا ایک قیاس بتا رہا تھا اصل بات یہ کہ یہاں سے اپروچ نہیں کرنی چاہیے قرآن مجید کے منتقل ہونا ہے قرآن مجید کا جو پہنچنا ہے وہ حفظ یا آسم یا ورش یا نافع کا محتاج نہیں ہے یہ تو قرآن حضرات ہیں کاری حضرات ہیں کاری عبدالباسط ہیں کاری فلاں ہیں آج زندہ رہتے تو قرآن کر رہے ہوتے ہیں یہ افراد کے نام ہیں جو کونسٹیچوٹ کرتے ہیں ایک عمل کو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لوگوں کو سمجھانے کے لئے تو ہم لے سکتے ہیں ایسا صرف کلو دینے کے لئے اگر آپ یہاں سے سمجھائیں گے تو ایک کمزور جگہ ہوگی جہاں سے آپ سمجھائیں گے وہ قرآن کا اصل مقدمہ ہے وہ رہ جائے گا سمجھانے میں کیونکہ جو لوگ ہیں سر جو لوگ ہیں وہ اسے بہت مقدمہ مانتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں وہ آپ ایسے مخاتبین کو جن کو یہ سمجھایا جا سکے قرآن مزید منتقل کیسے ہوگا ہے وہ کسی فرد کا محتاج نہیں ہے اور میں آپ کو یہ عرض کروں تجربے کی روشنی میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے قرار کے فن سے واقف ہوں وہ اس بات کو اسانی سے سمجھیں گے اس لئے کہ ان کی گرومنگ اس میں ہوئی بھی ہے کہ وہ خبر واحد سے ہی معاملے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تک وہ سنچے کو آپ نہیں کھوڑیں گے اگر آپ نے انہی کے میدان میں ان سے گفتو کرنا شروع کی تو آپ شکست کھا جائیں گے پھر آپ کبھی نہیں سمجھا سکیں گے ان کو ان کے میدان سے نکالی ہے یہ نہیں کہ ہم ہار جیت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس میں بہت بڑائی والی بات نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ غلط جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں وہ خبر واحد اور احاد اور قرآن کے ذریعے سے قرآن کی ثبوت میں جب وہ پڑ گئے ہیں یہ جگہ ہی وہ ہے کہ جس میں کبھی بھی آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے اس قبوز کو توڑ کے آپ ان کو سمجھانا ہے کہ بھئی اس کا ایک دوسرا انداز ہے یہاں پہ افراد میٹر نہیں کرتے یہاں پہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تو جب ان کے زمانے میں جب قرآن لکھا گیا تو وہ محتاج تاکاریوں کا وہ اورل ٹرانسپیشن سے منتقل ہوا ہے لکھیوی جو بات تھی وہ اورل کی مطابق تھی یعنی مطابق میں تھی کیونکہ لکھیوی بات کے اندر اعراب نہیں لگے ہوئے تھے تو یہ اس قدر اس کا تمام ہوا اعراب پھر جب لگے ہیں آکے تو اس میں بھی غلطیاں تھی اعراب ہوں ہیں اس لیے کہ انسانی کام ہے نا انسانی کام ہے بہت سای غلطیاں تھی ان غلطیاں کو لوگوں نے اصل سمجھ لیا اور یہ کہا کہ اکراتوں میں خلافات ہیں تو آپ ان کو جب سمجھائیں گے یہاں سے تو کبھی بھی بات کو اس لیول پہ جس قرآن سے چاہتا ہے کہ سمجھائیں جس کو ہم اسٹوریکل میتھڈ کہتے ہیں تو تاریخ کا جو میتھڈ ہے جو میتھڈالوجی ہے اسٹیابلش ہسٹری یا اسٹیابلش ٹیکس کو منتقل کرنے کی آپ کو وہاں سے اپروچ کرنا ضروری ہے اس میدان میں جب آپ جائیں گے آپ کوئی فیصلہ کون بات پر نہیں پہنچ سکیں گے بلکہ الٹا آپ ہی کہیں گے کہ میں کہاں فاز گئے ہوں جی سر فسار عرضہ خیرہ کے بعد بھی قرآن پاک نازل ہوا کومنچنس تو یہ کہتی ہے کہ نہیں نازل ہونا چاہیے عرضہ خیرہ کا مطلب یہی ہے کہ ایک بات کو مکمل کر کے مصمم کر کے دے دیا گیا ہاں اس کی نفینی کی جاسدی کوئی بہت معمولی کوئی چیز اگر اللہ تعالیٰ کے پرمبر ہوئی گئی ہو آپ نے پڑھی ہوگی یہ انلائکلی بات ہے بہت ڈاکٹر شہزادی ہمارا آج کا آخری سوال تھا تینکیو سو مچ for taking time out اور انشاءاللہ we'll see you next Sunday with actually do you wanna make an announcement or انشاءاللہ ہمارے دونوں جو sessions ہیں وہ suspended رہیں گے مجھے سفر کرنا ہے اور سفر کی وجہ سے میں available نہیں ہوں گا تو انشاءاللہ اندہ مہینے جو sessions ہیں اس پہ ہم تبارہ آغاز کر دیں گے جی بہت شکریہ so we'll انشاءاللہ see you there حضا